اسلام علیکم اسے شاہد شبیر آپ کا دوست آپ کا خوست ویلکم ٹاور پورڈکاست ہمارے ساتھ جو مہمان ہے بہت ہی خاص ہے اور ان کی پریزنس ہماری سوسائٹی میں بہت ہی معنی رکھتی ہے ان کا نام انجینئر عمر فاروق ہے جو کی گازی سر سے مشہور ہے باقی ہم گازی سر سے ان کا تعارف جانتے ہیں تو اسلام علیکم وَلِكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ گازی سر کیسے آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے گازی سر اپنا تعارف ہماری ورز کے لئے جی حضرت آپ نے ہمارا تعارف کرا ہی دیا ہے تو مزید ہم ان کے ساتھ اپنی پرسنل لائف کے بارے میں کچھ بتا دیں گے تو اصل میں ہمارا نام ہے عمر فاروق گھنائی ہم سعود کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں اور چونکہ ہم نے بیٹک کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے ہمیں انجینر عمر فاروق کہا جاتا ہے اور اس کے مزید چونکہ ہم نے بیٹک کے بعد فوری طور بچوں کو پڑھانا سٹارٹ کیا جس کی وجہ سے ہمیں گازی سر کا ٹیگ ملا گازی سر کا ٹیگ اس وجہ سے ملا کیونکہ ہمیں جو فیزیکس کا پڑھانے کا طریقہ اللہ نے دیا ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے وہ تھوڑا سا فرینڈلی نیچر ہے اور فیرلیس نیچر ہے دلتا دیٹیز وائی کہ بچے ہمیں گازی سر کے نام سے ماشور کر گئے ہیں جس کی وجہ سے آج تک ہمیں گازی سر کے نام سے ماشور کیا جاتا ہے تو ہمارا مین مارٹو ہے کہ یوت کو امپاورمنٹ کرنا اور یوت کو مارٹویٹ کرنا ٹورڈز فنڈامنٹل نیچر آب دی اسلام بیشک ہم پریزنٹلی پڑھا رہے ہیں تھراؤڈ کشمیر میں فیزیکس بہت اچھے سے پڑھاتے ہیں وہ بہت ساڑے رینوڈ انسچوٹ میں پڑھایا ہے جیسے اس میں آپ کے بڑے بڑے انسچوٹ آتے ہیں اور ہم باہر بھی پڑھا چکے ہیں لیکن مینلی ہم فوکس ویلی پہ رکھ رہے ہیں کشمیر ویلی پہ اس کے مزید ہماری جو زندگی ہے وہ تھوڑا سا مطالعہ میں گزر رہی ہے اور مفتینی کرام کی صحبت میں گزرتی ہے اور مزید ہم دین کا کام بھی جیسے پبلک گیدرنگ میں سپیش دینا یا مجیدوں کے اندر جمعہ کے دن لیکچر دینا یا اس کے مزید یونورسٹی میں کبھی کبھار یا کالیج میں یا سکولو میں بچوں کو موٹیویشن ٹورڈز ریل ایسنس آف اسلام یہ ہمارا مین فنڈامنٹل ہے زندگی کا حضرت ہم بات کریں گے آج سبھی دجال کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ دجال ہے کیا اور اس کا فتنہ ہے کیا صحیح نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوقل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الكریم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من فتنة مسیح الدجال صدق اللہ العلی العظیم جزاک اللہ وصدق رسوله النبی الكریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ جی حضرت آپ نے جو یہ سوال پوچھا ہے کہ دجال کیا ہے اور دجالی فتنہ کیا ہے جی جی حضرت یہ دو سپریٹ کوچھنس ہے ایک ہے دجال جس کو کتابوں میں کہاں گیا ہے مسیح الدجال ایک دوسرا ہوتا ہے فتنہ اس کا فتنہ کیا ہوگا جی بالکل ایک تو دجال کے دو فتنے ایک تو دجال کے آنے کے بعد فتنہ ہے ایک تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انڈیکیشن دی ہے کہ فتنہ نمو ہونے سے پہلے کیا کیا انڈیکیشنس ہے اس انڈیکیشن کے بارے میں ہمیں اللہ کے نبی نے ایویر کیا ہے بے شک جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یوت کا ڈرگز کی طرف جانا یا مجدوں کا خالی ہونا سلمہالوں کا بھر جانا ماں کا بیٹے کے ساتھ تعلق کٹ جانا یا بیٹے کا ماں کے ساتھ تعلق کٹ جانا باپ کا بیٹے کے ساتھ تعلق کٹ جانا یا بیٹے کا باپ کے ساتھ بروسہ اٹ جانا بائیوں کے در میں نے اقتلا بہنوں کے در میں نے اقتلاب بیٹیوں کی بے پردگی یا جوان کا بے حیاء ہونا یہ سارے اللہ کے نبی نے انڈیکیشن بتائی ہے دجالی فتنے کی دجالی فتنے کی انڈیکیشن جیسے ہاں جیسے یہ کام جب سوسٹی میں ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے بھئیہ تیاری کر لو دجال آنے والا ہے تو جیسے میں آپ کو باتا دو اللہ کے نبی نے بخاری کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے امام بخاری نے جس کا راوی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اوہ ابو حریرہ اپنی عبادتوں میں تازگیلہ ہو جی اپنے جو آپ ایکٹرز کر رہے ہو جو ورشپنگ ایکٹرز کر رہے ہو ان میں تازگیلہ ہو ان کو ٹائٹ کر لو کیونکہ مبادہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگ نیکی کرنا چاہیں گے لیکن ان کے اندر کرنے کی قوت نہ ہوگی اور وہ اپنے مذہب کو دنیا کمانے کے لئے بیج دیں گے آج کا دور یہ جو دور چل رہا ہے یعنی یہ انڈیکیشن دی تھی اللہ کے نبی نے اس فتنے کے پہلے سے تو یہ جو سارا ماحول کا دین سے بکھر جانا یا اسلامی نالے سے دور ہو جانا یا اللہ کے بندگی سے دور ہو جانا یہ سارے انڈیکیشن ہے اس فتنے کی یہ انڈیکیشن ہے وہ فتنہ آنے والا ہے دجالی فتنہ آنے والا ہے بے شک یہ انڈیکیشن ہے انڈ ٹائم ہے دجالی فتنے کا تو قیامت کے قریب اب آئے گا ایک بندہ جس کو کہتے ہیں مسیح الدجال یہ اس فتنے کی انڈیکیشن ہے اس بندی کی انڈیکیشن ہے دجالی فتنہ یہ سارا وقت ہے وہ وقت جس سے ہم اللہ کے شریعت سے دور اور اللہ کے نبی کے شریعت اور تعلیم سے دور ہو جائیں گے یہ فتنہ ہے فتنہ ایک تو آئے گا پوسٹ فتنہ جب وہ بندہ نکلے گا تو اس کے نکلنے سے کیا انفلنس ہو جائے گا اور دوسرا جو آپ کو کوچھا ہے دجال کیا ہے اس کو کتابوں میں کہا جاتا ہے مسیح الدجال یہ اتنا بڑا کافر ہوگا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے اللہ سے کیونکہ میں نے آپ کے سامنے دعا پڑھی ہے یہ دعا کتابوں میں آتا ہے اللہ کے نبی جب بھی نماز پڑھتے تھے جب بھی نماز پڑھتے تھے تو نماز کے فوری بعد یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من فتنہ مسیح الدجال اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس فتنے سے بجھنے کی دجال کے فتنے سے بجھنے کی تو اللہ کا نبی جو معصوم عن الخطہ ہے جس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے اور جس کی حفاظت خود اللہ کرتا ہو جو چنا گیا ہو جو ایزا مسینجر آیا ہو وہ بھی اس دجالی فتنے سے اللہ سے پناہ مانگتا ہے تو عام مسلمانوں کو کتنا ڈرنا چاہیے اب آپ کا سوال ہے یہ فتنہ ہے یہ دجال مسیح الدجال یہ ہوگا کیا تو جب اس کا ظہور ہوگا ظہور ہوتے ہی اس کے کچھ انڈیکیشنز جو ہم آثنٹک حدیث سے اور آثنٹک قرآن سے لیتے ہیں اس میں آپ کے سامنے کچھ انڈیکیشنز بیان کرتا ہوں اس فتنے کے بارے میں تو سب سے پہلے جب یہ نکلے گا یہ پوری دنیا کا چالیس دن تک چکر مارے گا اور چلے گا کیسے چالیس دن تک پوری دنیا میں گمے گا یہ چالیس دن تک اور مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کے پوری دنیا کا یہ سفر کرے گا ان چالیس دنوں میں ان چالیس دنوں میں جو اس کا سب سے پہلا دن دن دنیا میں ہوگا وہ ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن جو ہوگا وہ ایک مہینے کے برابر ہوگا اور جو تیسرا دن ہوگا وہ ایک ہفتے کا ہوگا پہلا دن سات دنوں کے لیے ایک دن ہی سات دنوں کے برابر ہوگا وہ تیسرا دن ہوگا پہلا دن ہی ون ویر کے برابر ہوگا ایک سال کا ان کی جتنا ایک سال 365 دن ہے اتنا خالی ایک دن ہوگا پہلا دن جو اس کا ہوگا دوسرا دن جو اس کا ہوگا وہ ایک منت کے برابر ہوگا اور تیسرا دن جو ہوگا وہ ہوگا ایک ہفتے کے برابر اور اس کے بعد جو چوتھا پانچوہ دن اپٹو فورٹی دیرز وہ برابر ایزا ناروال 24 آورس ہوں گی جی جیسے باقی دن ہوتے ہو ایسے ہوں گی یہ سپریچول پاور اس کو اللہ دے گا یہ سپریچول پاور اس کو کیونکہ اللہ کیوں دے گا کیونکہ اللہ کو ایکزامن کرنا ہے اپنے بندوں کو اللہ ہمیں ازمائے گا اس فتنے سے کہ کون سچا میرا بندہ ہے کون اس ایکزام میں پاس ہوگا ترشت کرے گا اللہ کہ اپنی نیک بندے کو جو جنت میں بیجنا ہے اس کو میں ایکزامن کروں گا کیا یہ اس فتنے میں فس جاتا ہے یا میرا بن کے میرا بن جاتا ہے بے شک تو چالیس دن کے بعد یہ جب پوری دنیا کا سفر کرے گا چالیس دن مسلسل یہ اپنے آپ کو ٹریٹ کرے گا میں سب سے بڑا رب ہوں جو فراہ ان نے دعویٰ کیا تھا یہ دجال بھی وہی دعویٰ کرے گا کہ میں ہی خدا ہوں اور اللہ نے اس کو ایک پاور دی ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک باغ ہوگا گاڑن جنت جس کو کہاں جائے گا لوگ انہیں جنت تو دیکھا ہی نہیں ہوگا تو وہ اس ہی کو جنت مانیں گے اور اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی فائر اور وہ اس کو جہنم سمجھیں گے اس کے ساتھ ہی آگ ہوگی اور جو اس کے ساتھ باغ ہوگا اس کو جنت سمجھیں گے یہ دونوں چیزیں جہاں یہ دجال جائے گا یہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ چلے گی جہاں یہ جائے گا یہ اللہ نے اس کے طاقت ہاں جہاں اگر کوئی مردہ ہوگا اللہ نے اس کو طاقت دی ہوگی وہ اس کو زندہ کرے گا پورا دنیا کے لوگوں کو جو بھی جن کے پاس ایمان کمزور ہوگا یہاں جو تو دیس بلیور ہوں گے جو ایتشٹی ٹائپ کی ہوں گی جو اللہ کے کریشن پر یہ کی نہیں رکھتے ہیں وہ اس کے جادو میں وہ اس کے طاقت میں بلکہ فاز جائیں گے اس لئے اللہ کے نیبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجالی فتنے سے خالی وہی بچیں گے جن کے دل میں پختہ ایمان ہوگا جو مومن ہوں گے جو سچے مومن ہوں گے خالی وہی اس کے فتنے جیسے دیکھو اگر آج کل ہمارے معاشرے میں کوئی بندہ معمولی سے کوئی کام کرتا ہے ہم اس کو مانتے کہ اس کے پاس توئی سپریشنال پاور ہے اب اگر کوئی بندہ مردے کو زندہ کرے تو ہم تو حیران ہو جائیں گے اسی کی طرف جگ جائیں گے اور اس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہوگی اس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہوگی کہ یہ مردوں کو زندہ کرے گا اور کوئی بولے گا کہ میرے اس زمین پر فصل نہیں اگتی ہے یہ فوق مار کے اس پر فصل ہوگا دے گا یہ طاقتیں سارے اللہ اس کو دے گا جیسے بولے گا کہ ہو جائے ہو جائے گا جس کو ہم کہتے ہیں ہو جائے ہو جائے گا کیونکہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہوگی اور یہ بہت ساروں کو اپنے طرف مائل کر کے بولے گا کہ میں آپ کو اس باغ میں جو اس کے ساتھ گارڈن ہوگا اس میں بیجوں گا لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس کے ساتھ وہ باغ ہوگا وہ جہنم ہوگا اور جو اس کے ساتھ وہ آگ ہوگی وہ جنت ہوگی دجال کا جو گارڈن ہے وہ اللہ کی جہنم ہے اور دجال کی جو آگ ہوگی وہ اللہ کا جنت ہوگا اس کو ایمان وعدے پہچان سکتے ہیں اس میں انڈیکیشن ہے اللہ کی نبی نہیں فرمایا کہ یہ جو دجال آئے گا اس کے یہ فور ہیڈ پہ انگریو ہوگا اس کے فور ہیڈ پہ لکھا ہوگا ماتھے پہ انگریوڈ ہوگا وہ جیسے ہم ٹیٹو ڈالتی ہیں نا ٹیٹو کی شکل میں انگریوڈ ہوگا اس کے ماتھے پہ یہ کافر بڑا کافر لکھا ہوگا لیکن وہ کافر خالی وہ دیکھ پائیں گے جن کی دل میں ایمان ہوگا جو سچی مومن ہوں گے جنہوں نے وقت پہ اللہ کے نبی کو اپنا رہبر اور رہنمہ مانا ہوگا جنہوں نے اپنے اللہ کو ایز ای پروٹیکٹر ایز ای کرییٹر مانا ہوگا یعنی کہ جن کی دل میں اللہ پہ پختہ یقین ہوگا انہی کو وہ کافر والا ٹیگ نظر آئے گا باقی عام مسلمانوں یا عام بندوں کو وہ ٹیگ نظر وہ اس کے جال میں فس کے گئے گا یہ انڈیکیشن ہے آفٹر فورٹی ڈیز جب کمپلیٹ ہو جائیں گے تو یہ چالیس دن کے بعد سائریہ پہنچے گا سائریہ جس کو ہم بولتے ہیں وہاں پہنچے گا جہاں چالیس دن ختم ہو جائے گا وہاں پہ ایک جامعہ مجد ہے دیمسکس جس کو آپ کہتے ہیں تو وہاں پہ ازان ہوگی یہ وہاں پہنچے گا وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امام مہدی اسی جماعت میں ہوں گے نماز اقامت ہو گئی ہوگی اور جو ہی وہ اقامت پہ آئیں گے امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے اس وقت تو اسی وقت جب اقامت ہو رہی ہوگی تو یہ پگلنا شروع ہو جائے گا خود بخود یہ پگلنا شروع ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اس کا اختتام ہوگا اللہ بھی یہ سب کچھ پہلی ہی بولا گیا یہ سارا اللہ کے لیے میں نے بدا دیا یہ سارا کتابوں میں ہیں اور دجال خود ایک بڑا فتنہ ہے دجال اب یہ فتنہ الگ ہے لیکن اس فتنے کے آنے سے پہلے جو یہ فتنہ چاہ رہا ہے اس کی بھی انڈیکیشن اللہ کے نبی نے دی گئے صلو اللہ علیہ وسلم جو ہمارے جو آج کی جنریشن ہے یا مطلب جو اپٹر تیٹی یرز فوٹی یرز میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر کوئی بندہ مطلب وہ اس کرائیسی سے باہر کیسے آئے گا اس کرائیسی سے کیسے بچ سکتا ہے بہت اچھا جی حضرت یہ جو اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے زندگی کو بتایا ہے نا کیسے گزاریں گے اللہ کے نبی نے باہتروم سے لے کے گھر میں پڑائی سے لے کے بچوں کو پالنے سے لے کے میدان میں جانے سے تک جہاں جس فیلڈ میں آپ جاؤں جہاں بھی ہر ایک جگہ اللہ کے نبی نے ہماری رہبری فرمائی ہے بے شکل اس لئے صحابہ جو ہوتے تھے جو کمپینئے نسجن کو ہم کہتے ہیں جو صحابہ ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان سب کا کیا تھا جب بھی وہ اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتے تھے تو سب سے پہلے وہ کہتے تھے فدا کا امی و ابی و نفسی و مالی کل کا قدمی کا یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم ان کا یہ مزاج تھا کہ ہمارا سب کچھ آہ پہ قربان کیونکہ اتنا بڑا شفیق اور رفیق نبی کہاں سے ملے گا صلو اللہ علیہ وسلم امی آئیشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی خجرے سے باہر نکلے امی آئیشہ صدیقہ طیبہ طاہیرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جو اس امت کی ماں ہیں ہماری ماں ہیں بے شکل کیونکہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے جتنے بھی اللہ کے نبی کی بیوی ہیں وہ ہماری ماں ہے تو انہی میں سے ایک آتی ہے امی آئیشہ جس کو میں اپنی زبان سے اس طرح کہتا ہوں تو فولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے کسی شاخ تازہ کی تازہ کے لیے ہے خدا جانے کس چیز سے تو بنی ہے ابو بکر کی گود میں تو پلی ہے تو ہے خاتون جنت کی ماں آئیشہ کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں آئیشہ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشہ ماں آئیشہ جزاک اللہ کتنا آقا و صدیق میں پیار تھا ہے اسی پیار کی داستہ ماں آئیشہ خدا نے قرآن میں خود بتا دیا ہے ہم سبی مؤمنوں کی ماں آئیشہ جزاک اللہ یہ امی آئیشہ کہ میں تھوڑی اپنے زبان میں تعریفیں کرتا ہوں تو یہی آشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ خجرے سے باہر نکلے اور رونا سٹارٹ کیا اللہ کے نبی کیا ماجرہ ہے بے شک یہ آپ روتے کیوں ہیں تو فرمایا کہ آئیشہ میں اپنے امتی کے لئے روتا ہوں اللہ مغفر لی امتی کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بچ تو اللہ کے نبی نے اس فتنے سے بھی ہماری رہبری فرمائی ہے تو کیا آپ نے بتایا کہ جوان جو ہمارے اس ٹائم کا ہے اس دجالی فتنے سے کیسے بچے سب سے پہلا ہے اس میں بچنے کے لئے توقع اللہ اپنا توقع سارا اللہ پہ چھوڑنا ہے دوسری بڑی بات جو یہ ہے کمپینین کو ایسے چوز کرنا ہے جو اس بندے کو اس پاتھ سے بچائیں گی کیوں اللہ کے نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو حریرہ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنے دوست کے راستے پہ ہوتا ہے جیسا اس کا دوست ہوگا ویسا یہ بھی ہوگا اپنے آپ کی جو فرنڈ سرکل ہے اپنے آپ کا جو فرنڈ سرکل ہے وہ ایسا بنانا ہے جو اس کو اس فتنے سے بچائیں گے ایسا ایسے فرنڈ سرکل نہیں بنانی ہے جو اس کو اس فتنے سے اور دکت دیں گے جیسے کوئی بندہ ڈرگز پی رہا ہے اس کو اسے اوائیڈ کرنا ہے جیسے کوئی بندہ ماں باپ سے بتے میزی کرتا اس بندے کو اسے اوائیڈ کرنا ہے تو اس پہ فرض بنتا ہے کہ اس کو ایوائیڈ گی کیونکہ یہ جو کمپینین کا ایمان یا جو پھیت ہوگا وہ اس پہ ڈامنٹ ہو جائے گا اور تیسرا سب سے جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے پانچ وقت کی نماز کم پلسری پڑھنا بے شکل یہ پانچ وقت کی نماز اور یہ ٹائم ٹیبل اللہ نے ایسے اس امت کو گفٹ کیا ہے کہ اس سے تم کسی بھی بڑے سے بڑے فتنے سے بچ سکتے ہو پانچ وقت کی نماز کم پلسری اپنے وقت پہ مجد کے اندر با جماعت پڑھنا یہ سب سے بڑا پروٹیکشن ہے کسی بھی فتنے سے بچنے کے لئے اس وقت کے جوان کو کیونکہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں یا ایوہ الانسان ما غرق بربی کل کری اللہ کسی بندے کو یا کسی کافر کو یا کسی ہندو سخ کو یہاں پہ الگ ڈیفرنشیٹ نہیں کرتا ہے تمام تمام کی کریشن جو بھی انسان اس دنیا پہ آئی ہے اللہ تمام سے کہتا ہے او میرے بندوں تمہیں مجھ سے کس نے دور کیا تو ایک سب سے بڑا جو میں اس کو کہتا ہوں دولو اپ پروٹیکشن اگر آپ کو کسی بھی فتنے سے بچنا چاہے وہ ڈرگز ہے لڑکی کے چکر سے یا بہائی کے چکر سے یا دجالی فتنے سے بچنا ہے کسی بھی بیماری سے سماجی بیماری سے آپ کو بچنا ہے تو بیسٹ پروٹیکشن اور بیسٹ ٹریٹمیٹ ہے صلاح پانچ وقت کی نماز یہ سب سے بڑی پروٹیکشن آپ کے لیے ہے اس میں کوئی کمپرومائز مت کرو یہ سب سے بڑا ٹریٹمیٹ ہے اور اس کے باوجود اللہ کے نبی نے حدیث کی اندر بہت ساری دعائیں دی ہیں ان دعاؤں کا صبح شام پڑھنا احتمام کرنا صبح شام تذبیح ہے سبحان اللہ ہے الحمدللہ اللہ اکبر ہے استغفار ہے توبہ ہے یہ سارے چیزیں جب آپ کروگے تو آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت بڑھتی رہے گی اللہ کی نبی اسلام کی محبت بڑھتی رہے گی جب یہ دو شک جب یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہیں پھر کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے حضرت میرا پرسنل سوال اسی میں آگیا میرے لئے کوئی وظیفہ آپ کا جو سوال ہے کہ وظیفہ اگینسٹ دی فتنہ اس فتنے سے بچنے کے لیے جن تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن جو بھی سماج میں برائیہ چر رہی ہیں اگر آپ اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانا چاہتے ہو اگر آپ اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہتے ہو تو سب سے بیسٹ اور ایمپارٹنٹ جو سورس ہے وہ ہے قرآن اور اس کے پلس اپنا جو نیچر ہے اپنا جو خلیہ ہے وہ ٹرائے کرئے اس جیسا بنانا کہ جس کے لیے ساری دنیا بنائی گئی ہے وہ ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابوں میں آتا ہے یہ بزرگوں نے لکھی ہیں اولیاء نے لکھی ہیں کہ اگر ایک بندہ حج کرنے جاتا ہے حج کتنی بڑی عمل ہے اگر کوئی بندہ حج کرنے جاتا ہے اور حج ایسے کرتا ہے کہ تمام چیزیں ٹھیک کرتا ہے لیکن اللہ کے نبی کے لائف سٹائل اور اللہ کے نبی کے سنتوں کے ایکارڈنگ نہیں کر رہا ہے اور دوسرا بندہ باہتروم جاتا ہے باہتروم ایک معمولی چیز جو ایک انسان اپنی نیڈ کے لیے جاتا ہے ایک انسان باہتروم جاتا ہے وہ اگر سنتوں کو پابندی کے ساتھ باہتروم کرتا ہے اور دوسرا بندہ ہے جو حج کرنے گئے لیکن سنتوں کی پابندی یا اللہ کے نبی کے لائف سٹائل کی پابندی نہیں کرتا ہے ان کے طریقوں پر نہیں چل کے حج کرتا ہے تو کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ یہ باہتروم کرنے والا اس حج کرنے والے سے بہتر ہے اتنی امپورٹنٹ سے سنتوں کی اور اتنی امپورٹنٹ سے ہماری زندگے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سب سے بڑا چیز جو آپ کو اس ماحول میں برائیوں سے بچنے کے لیے آپ کو کرنا ہے وہ دو ہی چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا ایک تو تو قرآن کو ایسنس کے ساتھ پڑھا کرو بدہ اوٹ انی سیکٹر بدہ اوٹ انی پرٹکیولر تھارٹ آپ اپن مائنڈ سے قرآن کو پڑھیں دل لگا کے اس کو میں اپنی زبان سے پھر سے ایک شاعرانہ طور پر یہ کہتا ہوں پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا تو آسمان دیکھتا ہے ماشاءاللہ یہ جوان سے خطاب کر کے کہاں گیا ہے شاعر نے ایک کلام کہا ہے پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا تو آسمان دیکھتا ہے ملا ہے تجھے حسن ملی ہے تجھے جوانی ملا ہے تجھے حسن ملی ہے تجھے جوانی اس حسن کی اس جوانی کی حفاظت کر سنبھل کے چل پورا زمانہ تجھے دیکھتا ہے ماشاءاللہ کیا گوکہ ہے تو یہ جوان کیلئے پروٹیکشن یہ جوانی تب تک بیداغ رہے گی جب تک آپ کی جوانی قرآن اور حدیث یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اپ آڈنگ چل رہے گی ہے جب بھی یہ زندگی اس سے ہٹ کر جائے گی تو یہ زندگی جانوار سے بھی بہتر بن جاتی ہے اسی لئے اللہ نے قرآن میں کیا خوب فرمایا ہے یہ تھوڑا سا ادھر ادھر گیا ہے لیکن آیت کلام یہی ہے کہ ایک ایسے بندے ہوں گے جو کسیر جنت میں جائے گی ان میں یہ تین کنڈشنیں ہوں گی آنکھیں تو ان کے پاس ہوگی لیکن آنکھوں سے وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں جو دیکھنا ہوگا کان تو ہوں گے لیکن کانوں سے جو سننا ہوگا وہ نہیں سنیں گے حرام چیزیں سنیں گے دل تو ہوں گے لیکن دلوں کا جو کام ہوگا وہ نہیں کریں گے یہ آج کل کے جوان پر فٹ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس دل بھی ہے جوان بظاہر نظر آتا ہے آنکھیں بھی ہیں کان بھی ہے دماغ بھی ہے لیکن سب کچھ لیکن جو ان کا کرنا تھا وہ نہیں کر رہا ہے کانوں سے گانے سنتا ہے دماغ سے غلط خواہش سوچتا ہے پیدا ہے اور یفکہ ہونا یفکہ ہونا من اس کو سوچنا تو دل کا کام ہے سوچنا تو دنکہ دل سے چاہت پیدا ہوتی ہے اس میں یہ کہاں گیا ہے کہ اگر ہماری آنکھ خراب اٹھے گی آنکھ کا خراب اٹھنا یہ دماغ میں غلط آئیڈیا کریے گی جب دماغ میں غلط آئیڈیا کریئٹ ہوگا یہ دل میں غلط چاہت کو جنم دے گا جب دل میں غلط چاہت آئے گی تو یہ ضرور جسم کے کسی نہ کسی باری پارٹ کو غلط استعمال کرے گا کیونکہ اس دل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور وہ دل ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہے پورا جسم ٹھیک ہے اگر وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہے تو پورا جسم خراب ہوگا تو اس کا مطلب ہے جب دماغ میں غلط آئیڈیا آئے گا تو یہ دل کو غلط استعمال کرے گا اور جب دل خراب ہوا تو یہ جسم کسی نہ کسی چیز کو غلط استعمال کرے گا جیسے اگر اس نے کسی غلط غیر محرم کو دیکھا غلط نظر سے دیکھا تو آنکھ سے دیکھا دماغ میں آئیڈیا آئے گا بھئی مجھے کچھ کرنا ہے جب دماغ میں غلط آئیڈیا آئے گا تو دل غلط چاہت پیدا کرے گا کہ مجھے اس کے ساتھ تعلقات کرنے ہیں مجھے اس کے ساتھ ریلیشن بنانے ہیں مجھے اس کے ساتھ ایفیر بنانے ہیں تو create ہوا کیونکہ دل میں چاہتا آئے گی دل خراب ہوا اب یہ جو دل ہے یہ پوری باری کا کنٹرولر ہے دل جب خراب ہوا تو پوری باری خراب اگر دل ٹھیک ہے تو پورا باری باری ٹھیک ہے تو اب کیا کرے گا یہ دل ہاتھ کو غلط استعمال کرے گا یا شرمگاہ کو غلط استعمال کرے گا یا کانوں کو غلط استعمال کرے گا یا کسی اور چیز کو جب دل میں غلط خیال آئے گا ہاتھ غلط اٹھے گا شرمگاہ کے غلط استعمال کو کہتے ہیں زنا جب انسان زنا کرتا ہے یہ بے ایمان ہو جاتا ہے اللہ کے نبی سسن نے فرمایا جب کوئی انسان مرد یا عورت بدکاری کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے تو جب اس کے دل سے ایمان نکل جائے گا یہ بے ایمان بن جائے گا اور جو بے ایمان ہو جائے گا وہ زلت اور بے ازدی کی موت سے مرتا ہے جب کوئی انسان جوان ایمان والا ہو کے بے ازدی کی موت سے مرے گا یا بے ایمانی کی موت سے مرے گا وہ جہنم میں جائے گا تو آنکھوں نے غلط کیا اور ٹھکانہ جہنم بن گیا اگر آنکھیں ٹھیک ہو تو اس کا ٹھکانہ جہنم تھا جی اگر ہم دیکھیں گے ہم ما شاء اللہ سبھی مسلمان ہیں تو قرآن میں کچھ نصیت ہماری جو مسلمان ہیں ہمارے لئے کچھ نصیت قرآن جو ہے قرآن میں ایک آیت ہے لِتُم ذِرَ مَنْ کَانَ حَيَّ جب تک آپ زندہ ہو تب تک قرآن تمہارے لئے نصیت ہے مسئلہ یہ ہے کہ تم زندہ ہو جیسے ہمارے جوان تھوڑی گلتی کرتے ہیں یا کسی لڑکی کے ساتھ ریلیشن بناتے ہیں یا ڈرگس میں ملویس ہوتے ہیں یا ڈرگس کا نشا کرتے ہیں یا جس بھی نارکوٹک ڈرگ کا یا پارنگرافی میں یا جس بھی بیڈ گلتی میں فس جاتے ہیں اس کے بعد وہ ہوپلس ہو جاتے ہیں کہ اب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا یہ بالکل نا اللہ کو جیسے عام بندہ سمجھتے ہیں اللہ کہتا ہے لِتُم ذِرَ مَنْ کَانَ حَيَّ جب تک آپ زندہ ہو تب تک قرآن تمہارے لئے نصیت ہے ایک مرتبہ تمہارا ضمیر اور تمہارا جسم مر گیا تو سمجھ لیں کہ قرآن تم پر اثر نہیں کرے گا یہ یاد رکھنا تم کتنے بھی گلتی کرو تم کتنے بھی بڑے بڑے گناہ کرو جب تک تم زندہ ہو اللہ کا دربار کھلا ہے بے شک قرآن سب سے بڑی چیز آپ کو یہی سمجھاتا ہے ہو جائیں گی گلتی ہر کس سے ہوتی ہے میری زندگی میں پتہ نہیں کہ جب تک میں بیٹ ایک تک تھا میری زندگی جانور سے بہتر تھی جہاں اگر آپ دنیا کے بڑے بڑے سکالرس کو دیکھو گے جیسے ہمارے پڑوسی ملک میں تاہا ہے تاہا ہے جی بالکل تو اس کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے کہ جب تک وہ اس اسلام کی فیلڈ میں ہے اس سے پہلے اس کی زندگی کیا تھی مولانا تارک جمیل صاحب کی زندگی ٹھیک ہے نومان علی خان صاحب کی زندگی مفتی مہنک صاحب کی زندگی ان سب کی زندگی ایٹ ایٹ ٹائم بائی سرڈن چینج ہوئی ہے تو کبھی بھی اللہ پہ اپنے آپ کو نا امید نہیں کرنا ہے بے شک اس میں قرآن میں بھی اللہ نے اسی کی طرف اشارہ دیا ہے اے میرے بندے تمہیں مجھ سے کس نے دور کیا ہے کتابوں میں آتا ہے کی حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اگر ایک انسان ایک جوان ایک مسلمان ایک بندہ ایک انسان اپنی زندگی میں اتنی گناہ کرے گا کہ گناہ کرتے کرتے وہ زمین سے لے کے آسمان تک گناہ بردے اور ایک مرتبہ اللہ سے معافی مانگی اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو ساری گناہ معاف کرتا سلحان ایک بات یہ ہے اللہ کی محبت جس کو میں کہتا ہوں اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی پوری دنیا سے ہی نفرت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی پوری دنیا سے ہی نفرت ہو گئی یہ جو دل ہے نا یہ اللہ کا گھر ہے ایک بار جوان لڑکی یا لڑکی نے اس دل کو اس اللہ کے حوالے کیا واللہ وہ اللہ اس دل کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے بے شک بے شک ہمارا اللہ عظیم ہے عظیم تو یہی سارا اصل میں جو آپ میں بتانا چاہوں گا آپ کے سامنے اور حاضر جتنے بھی جوان سنتے ہیں مجھ کو مجھے ایک ہی بات سمجھ آئے کہ قرآن میں اللہ اپنے بندے سے محبت کی بولی کرتا ہے اور اس بندے کو راستے سے بٹکتے ہوئے بندے کو راستے پہ لانے کے لئے اللہ اس کو سمجھا رہا ہے جیسے ماں اپنے بیٹے کو جب وہ بیٹا راستے سے ہٹ کر کچھ کام کرنا چاہتا ہے تو کبھی کبھار ماں اس کو تھپڑ مارتی ہے یہ میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی کمپیٹشن میں حصہ لینا چاہتے ہو آپ کا بیٹا ہے بے شک میں بیٹے کے تھوڑا سا ہٹ کے آپ کو پریکٹیکل ایسے بل دیتا ہوں اگر آپ نے کسی گوڑے والے کمپیٹشن میں حصہ لیا ہے آپ نے گوڑا گل میں پالا ہے آپ اس کے مالک ہے اور گوڑا آپ کا ہے آپ چاہتے ہو کہ یہ گوڑا اس کمپیٹشن میں جیتنا چاہیے ہے نا تو آپ دن رات اس گوڑے کو کھلا رہے ہو پلا رہے ہو ٹرائننگ دے رہے ہو مالک ہو مالو مالک ہو گوڑے کا بنائنے والا کوئی اور ہے لیکن آپ کے حصے میں آپ کے انڈر ہے تو یہ آپ اس کے مالک بن گئی تو آپ اس کو گائیڈ کرو گے آپ کیسے اس کو گائیڈ کرو گے کہ ایسے گائیڈ کرو گے یہ جیتنا چاہیے جیتنے کے لئے پر ہارنے کو پالتا ہے آپ نے کمپیٹشن میں فارم بھرا ہے آپ کو پتا ہے اس گوڑے کو مجھے کیسے جتوانا ہے you can go to any extreme اس کے لئے آپ کسی بھی حد تک جاؤ گے اس کو جتانی کی گئی تو کیا کرتا ہے اگر گوڑا کبھی کبار چلنے میں تھوڑا سا آر محسوس کرے یا چلنے ٹھیک نہ چلتا ہو یا چلنے میں کوئی دکت آ رہی ہو تو آپ اس کو چھڑی سے مارتے بھی ہو نہیں آپ کو چلنا ہے چلنا ہے تو وہ چھڑی اس گوڑے سے نفرت نہیں ہے وہ چھڑی جو آپ گوڑے پہ مارتے ہو وہ گوڑے سے محبت ہے وقتی طور اس گوڑی کو لگے گا کہ یہ مالک مجھ پہ ظلم کرتا ہے لیکن یہ نہیں ہوتا ہے same is the case with us اللہ نے ہم کو بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اللہ نے ہم کو کھلایا ہے کھلایا ہے ریزق دیتا ہے کسی کے محتاج نہیں بنایا ہے سب کچھ بن مانگے دیا ہے ایمان دیا ماباب دیا سب کچھ دیا لائپ سٹیل دیا کپڑے دیئے اللہ چاہتا تو کسی اور مخلوق میں لاتا اللہ نے انسان بنایا انسان بنانے کے بعد ایمان والا بنایا ایمان والے کے بعد بھی اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کا امتی ہونے کے لیے تمام نبیوں نے رشک کیا تھا ہمیں بن مانگے بنایا اب اللہ نے اتنا قیمتی ہمیں بنایا ہے اب اللہ کے بھی کبار ہمیں چھڑی سے عزم آتا ہے یہ چھڑی ظلم نہیں ہے یہ محبت کی چھڑی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ عظیم ہے اس کو جنت تک جانا ہے جنت تک جانے کے لیے اس کو جیتنا ہے جیتنے کے لیے اس کو کبھی کبار کمزوری اپنا نفس دلاتا ہے اور شیطان جو عدون مبین ہے جو سب سے بڑا دشمن ہمارا ہے اور یہ نفس جو ہمارا دشمن ہے یہ اس کو اس راستے اس جیت سے تھوڑا رکا رہے ہیں تو اللہ کے بھی کبار ہمیں عظمارہ ہے مسئیبت سے پریشانی سے یہ ظلم نہیں ہے یہ اللہ ہمیں کامیاب کرنے کے لیے جیسے گوڑے کو آپ نے چھڑی ماری جتانے کے لیے ویسے ہی اللہ کبھی کبار ہمیں مسئیبت گم سے عظماتا ہے جتانے کے لیے تو یہی سارا مارٹو یہی سارا سبق اور یہی ساری چیزیں اللہ قرآن کے ذریعے سے ہمیں سمجھاتا ہے یہی ہے قرآن میں لیسن ہمارے سب کے لیے حضرت اگر ہم بات کریں گے اس کے بیچ میں ایک بات آئی نا امیدی تو آج کل انسان نا امید ہوتا ہے کسی جائز خواب پورا نہیں کر پاتا ہے تو نا امید ہو جاتا ہے یا گناہ زیادہ کرتا ہے پھر نا امید ہو جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کی رائے اس کو اور کم کیسے کرے ہم نا امیدی کو تو نا امیدی کے بارے میں میں پھر سے آپ کو قرآن کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لَا تَقْنَتُمِ رَحْمَتِ اللَّهِ اے میرے بندوں اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا بے شک اللہ کی رحمت کو جتنا تم سمجھنا چاہو جتنا تم تصور میں لانا چاہوگے اس سے بھی بڑی ہے میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ کو گھر میں کسی سے جگڑا ہوگا اگر آپ کو گھر میں کسی سے جگڑا ہوگا ناراضگی ہو جائے گی باپ سے جگڑا ہوگا بائی سے جگڑا یا ماں سے ایڈ دے اینڈ جب کھانے کا ٹائم آتا ہے تو ماں کے دل میں یہ برداشت نہیں ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بوکا سو جائے حالانکہ یہ ماں کھالی ایک ذریعہ ہے یہ کریئیٹر نہیں ہے دینے والا تو اللہ تعالی ہے بنانے والا اللہ ہے ماں اس کا ایک ذریعہ ہے ایک تو اصل ذریعہ ہے اللہ کریئیٹر ہے اللہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ آپ کی ماں سے ستر گناہ زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے بلکو بے شک تو جب ایک ماں جو ایک ذریعہ ہے وہ اپنے بیٹے کا درد برداشت نہیں کر سکتی تو ایک اللہ ہے جو ستر ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ اپنے بندے سے کیوں وہ نفرت کریے گا اسی لئے سب سے بڑی جو چیز ہے لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی آپ کو نا امید اور مایس نہیں ہونا ہے اگر گلتی ہو گئی ہو جائے گی کیونکہ انسان ہے انسان ہے بے شک اگر گلتی نہیں ہو جائے گی تو پھر تو انسان ہی نہیں ہے گلتی ہو جائے گی اس کا مطلب تو انسان ہے گلتی انسان سے یہ ہوتی ہے بھئیہ تین مخلوقات ہیں ایک تو نبی تھی وہ معصوم ان الخطہ ہے بے شک ان سے گلتی نہیں ہو اور حدیث میں کتابوں میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ گلتی کرنا چھوڑ دیں گے تو میں ان کو بدل کے کسی اور مخلوق کو لاؤں گا جو گناہ بھی کریں گے اور مجھ سے معافی بھی مانگیں گے اللہ کو معافی مانگنا پسل ہے اگر ہم معافی گلتی نہیں کریں گے تو پھر اور گلتی کے بعد اللہ سے معافی بھی مانگیں یہی انسان ہے گلتی ہو جائے گی پوری طور اللہ سے معافی مانگو اللہ کے رحمت کے دروازے اور مغفرت کے دروازے بہت وسیع ہے جب گلتی ہو جائے اللہ سے معافی مانگو اس کو میں پھر ایک مرتبہ اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں اپنے گازی سٹیل میں بیان کرتا ہوں وہ میں یوں بیان کرتا ہوں کہ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دونوں جہاں کے درمیان ہے فاصلہ بس ایک سانس کا ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دونوں جہاں کے درمیان ہے فاصلہ بس ایک سانس کا جو چلے تو ہے یہ جہاں جو نہ چلے تو ہے وہ جہاں بس ان سانسوں کی مالا پہ نام ججلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ہو یہ جہاں یا ہو وہ جہاں ساتھ ہوں گے تاجدارے دو جہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت جو اور ایک بات ہمارے ذہن میں آئی کانسیسٹنسی ایک بندہ کیسے ڈٹا رہ سکتا ہے چاہے اسلام ہو یا چاہے اس کا کوئی جائز خواب ہو کیسے رہ سکتا ہے جی حضرت میں آپ کو اس کو تھوڑا پریکٹیکل ویم میں لینا چاہتا ہوں اگر آپ دیکھنا چاہوگے ایک جوان کشمیر کا میں لیتا ہوں کشمیر سے ہم زیادہ یہاں پر اس وقت ٹارگٹ کر رہے ہیں کسی بندے کو صبح اٹھتے چاہے پینے میں کوئی دکت نہیں ہے وہ تھکتا ہے کبھی ٹائم آتا ہے لاج کا کوئی نہیں تھکتا ہے ٹائم آتا ہے بریک فاسٹ کا کوئی نہیں تھکتا ہے ٹائم جس ڈینر کا آئے گا اپنے ٹائم پر سب ہوتا ہے جیسے ہم صبح اٹھتے ہی چاہے پینے کے لیے سب جمع ہوتے ہیں گھر والے کسی کو کوئی پکارتا نہیں سب آتے ہیں ان کو پتا ہے چائے کا ٹائم ہے ایسے ہی ایک بجے کا کھانا ہوتا ہے بریک فاسٹ ہوتا ہے یا لانچ ہوتا ہے جو بھی اپنے فنڈممنٹل سوپتے زندگی میں وہ ہم اپنے ٹائم پر کرتے اور کوئی تھکتا نہیں ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عادت بن چکی ہے ایک مرتبہ کسی جوان کو کسی پٹکیولر خواب کو پورا کرنے کے لیے عادت بن گئی نا وہ زندگی میں کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا جو آپ کا گول ہے جو آپ کا مارٹیو ہے جو آپ کا ایم ہے ایک مرتبہ اس گول کو اپنی عادت بنا لو اگر آپ نے اس کو اپنا حیبٹ نہیں بنایا تب تک آپ اس کو حاصل نہیں کرو گی جیسے اگر ہم تھوڑی کسی کو بندے کو بک پڑھنے کی عادت نہیں ہے اگر وہ دو صفحے بھی پڑھے گا آفٹر ریڈنگ دو ٹو پیجز وہ نیند میں پڑھ جاوے گا کیونکہ اس کا جو من ہے وہ کسی اور کام میں ہے یہ اس کی عادت نہیں ہے اب کیا کرنا ہے ہمارے جوانوں کو عادت ہوئی ہے مجھے تو نیند آرتی ہے اس کو بند کرتے ہیں وہ کتاب بند کریں گے اور فون پر لگے رہیں گے کیونکہ فون عادت بن چکی ہے فون اب ایڈکشن بن چکی ہے بک ایڈکشن نہیں بن چکی جب تک آپ کا گول آپ کی ایڈکشن نہیں بنتا ہے تب تک آپ کو اس میں سکسس نہیں ملے گی اور اسی کے لیے آپ کو کنسسٹنسی کی ضرورت ہے کنسسٹنسی مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو نیند آرہی ہے نہیں آپ کو پڑھنا ہے اگر سمجھ نہیں آرہا ہے بس پڑھنا ہے آپ ابھی اپنے اندر یہ عادت ڈیولپ کر لو کہ مجھے پڑھنا ہے اب تب تک آپ پڑھتے رہے اگر آپ کو سمجھ آرہا ہے نہیں آرہا ہے کوئی ٹینشن نہیں بس عادت بنانے کی کوشش کرو once it will become your habit then it will generally make you proceed towards the success اگر یہ آپ کی عادت بن چکی ہے اس کے لیے اگر آپ کو کیا ہو جائے گا اگر آپ گر رہے ہو کوئی ٹینشن نہیں اٹھو اگر آپ بیمار پڑھ رہے ہو کوئی ٹینشن نہیں دوائے کھا اٹھو اگر آپ ڈیورٹ ہو رہے ہو کوئی ٹینشن نہیں ہے راستہ واپس آئے گا آجا واپس جو حیملی کوئی ڈشٹر بندس ہے یا انوارمنٹ کوئی ڈشٹر بندس ہے یا فرینڈ سرکل ڈشٹر بندس ہے whatever you are facing change it come back to your original path come back to your right path come back to your path which will lead to your success اس راستے پہ واپس آجا جو آپ کو کامیابی کی طرف جو آپ کا aim ہے جو آپ کا goal ہے جو آپ کا مہارٹیو ہے اس پہ واپس آجا اپنے اندر determination کنسسٹنسی ڈیولپ کرو تب جا کے آپ کو سکسس ملے گی whatever you are doing اگر آپ انجینئرنگ پروپشن میں ہو میں آپ کو آپ کی پرسنل ایگزامپل دیتا ہوں میری زندگی کی پرسنل ایگزامپل آپ کو میں سمجھاتا ہوں جب میں بیٹر کر کے آیا تھا تو میرا جو دل تھا وہ فیزیکس میں زیادہ تھا پہلے سے ہی لیکن جب میں آیا تو مجھے نگیا کہ بھئیہ میں تو کل کا بچہ ہوں یہاں تو افلاتون فیزیکس میں ہیں بڑے بڑے نام تھے کشمیر میں اور باہر بھی فیزیکس میں اتنے وہ پی ایش ڈ کیے ہوئے تھے ایم ایسی کیے ہوئے تھے بڑے بڑے ڈگریہ ان کے پاس تھی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے میں تو سمپل سا بیٹ یا کلڑ کا ہوں میں گریجویٹ ہوں ٹھیک ہے تو ویسا میرے کو کوئی ڈگری بھی نہیں ہے میں کیا کروں گا کسی کو بولوں گا بولے گا وہ انڈیا کے بڑے آتھر نے لکھی ہے ایسی ورمہ سر نے جس کی میں دل سے ریسپیکٹ کرتا ہوں بہت بڑی اثر ہے ایسی ورمہ اس کی دو وولیوم ہزا آتی ہے وولیوم وان ان وولیوم وولیوم ٹو تو میں نے بلکہ بھئیہ میں اس کو پڑھتا ہوں آفٹر بیٹ اک کی بات کرتا ہوں کیونکہ جو بیٹ اک ہوا تھا وہ تو پتا نہیں کب چلا گیا نہ ہمیں کھالی پاتا ہوتا تھا اگزام کب ہے نہ ہمیں کلاس کا کوئی پتا تھا کچھ بھی پتا نہیں تھا لیکن ایک دل میں hope تھی بھئیہ کچھ کرنا ہے کیونکہ ماں باپ کی سکتی آنکھوں کے سامنے تھی ماں باپ کی جو سٹرگلز تھی وہ آنکھوں کے سامنے تھی اب میں کیا کرنا میں سوچ رہا ہوں کی گیٹ کرلوں اس کے بعد ایم ٹیک کرلوں اس کے بعد ایم ٹیک کے بعد کمپلیکیٹڈ پی ایش ڈی ہوتا ہے تو وہ تو لگ بک سات سال کی پروسس چلے گی اور پروسس ایسی ہے کی جس میں مجھے نہ دنیا ملے گی نہ آخرت کچھ تو ہٹ کے کرنا ہے تو بی ٹیک تو اچانک سے میرے یہاں پہ ایک کنسپٹ کریٹ ہوا بھائیا یہاں تو مجھے پورا ہی رکنا ہے یہاں تو مجھے چلنا ہے ایک مارٹیو بنا لو یہاں تو ایک مائنٹ سے بنا لو کی مجھے گیٹ کرنا ہے گیٹ کے بعد ایم ٹیک کرنا ہے ایم ٹیک کے بعد پی ایش ڈی کرنا ہے اس کے بعد سکالہ بنو کی اس کے بعد کسی بھی انورسری میں آپ جا سکتے ہیں یا تو مائنٹ سے بنا مجھے کوچنگ میں آنا ہے میں نے بلا آپ کو ایک بک آتی ہے ایسی ورما فیزیکس کی وہ بات کیونکہ فیزیکس میرے دل کے اندر پہلے سے تھی کیونکہ میں فیزیکس کو لاو کے نام سے جانتا ہوں فیزیکس آپ کو کچھ ایمیجنیشن دیتی ہے یہ آپ کو جیسے میں کہتا ہوں البرٹ این اسٹائن نے کہا ہے کہ فیزیکس کریٹس ایمیجنیشن ایمیجنیشن اپنی جگہ سے ہٹنے کے بغیر فیزیکس آپ کو اپنی جگہ سے لے کے پورے آسمان میں گھما سکتی ہے لیکن اگر آپ کے اندر ایمیجنیشن ہے وہ ایمیجنیشن فیزیکس ہے تو میں نہ تو میرے پاس قرآن کا علیم تھا اس ٹائم تھا تھوڑا بہت قائدہ مدرسے میں پڑھا تھا جو مکتب ہوتے تھے ہمارے مولوی صاحب گاموں میں پڑھا تھے وہ قرآن قائدہ پڑھا تھا ایسے ٹیمپ پڑھ رہی نہ مجھے کسی عالم کے ساتھ کوئی صحبت تھی تو میں پڑھنے لگا میں نے ایسی ورما کمرے کے اندر بند کمرہ کیا کہ میں نے اب مارٹے بنایا کہ اب پڑھنا نہیں ہے بس اب یہی کرنا ہے اب کوچنگ میں جانا ہے فیزیکس میں جانا ہے تو میں نے کمرہ اللہ نے جتنا دیا خوش تھے اس پہ باپ بھی تو بہت پیار کرنے والا تھا پیار چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے پیسے تو انسان خود کماتا ہے پیار چاہیے ہوتا ہے وہ تو باپ کی طرف سے ہمیشہ تھا تو میں پڑھنے لگا جب میں سالو کرتے میری دماغ میں کھائل آجتے تھے بندہ مارکٹ میں تم سے بڑی افلوتون ہے وہ چودہ سال سے وہ آپ کو کہاں جگہ چھوڑے تو میں دیکھ رہا تھا اس ٹائم ٹین ڈول کر کے زمانہ چر رہا تھا تو سچن کا زمانہ چر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا اس سچن کو کوئن ریپلیس کر سکتا ہے لیکن میں پھر میں سنچ رہا تھا آگے کی اس کا بھی ٹائم ریٹائرمنٹ کا آئے گا کسی کو ریپلیس کرنا ہے تو اس ٹائم اُبالتا ہوا لونڈا جب میں نے بیٹے کمپلیٹ کیا تھا اس ٹائم جو میں کہتا ہوں پیک پہ تھا وہ ویرات کولی تھا میں نے بلا تو اب تو یہ ریپلیس کر کے رہے گا بلکہ اور ویڈن ون ڈو 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 اس نے اس کو ریپلیس کر بھی دیا تو ٹائم ہر کسی کو آتا ہے بس آپ اس محنت کو جاری رکھو جو آپ محنت کر رہے ہو کہ تیاری اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی اتنا شور مچائے کہ پوری دنیا سنیں مطلب ڈٹے رہنا ہے ڈٹے رہنا ہے بلکہ تو میں نے اس ایک پوائنٹ لیا یہ ویرات کولی نے تب جا کے سچن کو ریپلیس کیا ہے جب اس نے سچن کی لیول کی کامیابی محنت گھر میں کی ہے ہارڈ ور کیا تب جا کے یہ ریپلیس کر رہا ہے بلکہ ورنہ تو اس جیسے لیول کو جیسے ٹینڈل کرنے تیس سال کے کرکٹ کھیلی ہے اس بندی نے ایک بھی میچ نہیں کھیلا ہے لیکن ریپلیس کرے گا کیونکہ اس کے اندر ہوتا نہیں کیابیبلٹی ایبلٹی ہے جی بلکہ وہ اس نے گھر میں حاصل وہ اس نے اپنی محنت کی ہے تب جا کے اس کو ریپلیس کرے گا تو میں نے سوچا بھئے میں کیوں نہ ہو سکتا ہوں اگر میں محنت کروں تو کیوں نہ ہو جائے گا تو میں لگے رہا میں لگے رہا میں نے لگ بگ ایسی ورما بک کو وولیوم وان اس میں ایکسرسائز آتی ہے ایکسرسائز وان ایکسرسائز ڈو ایک ہوتی ہے نارمال ایک ہوتی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کیونکہ میں تو بی ٹیک نام کا تھا پتا مجھے کچھ نہیں تھا تھوڑی فیزیکس کا نارمال پتا تھا لیکن اگر آپ میرے سر سے بات کرو گے دونگ بی ٹیک کے دوران میں آپ کو بتا دوں اپٹو ایرث میرا جو ریپورٹنگ کارڈ ہے مارکس کارڈ اس کو کہتے ہیں وہ نیل ہے اپٹو ایرث ایرث میں میری ماسٹر نے ایک بیزدی کی تھی تو وہ میری زندگی کا ترنگ مومنٹ تھا ایرث میں میں نے کلسٹر میں سیکنڈ پوشن لائی ایرث میں ہمارا کلسٹر اگزام ہوتا ہے تو اس میں میں نے سیکنڈ پوشن لائی اپٹو اگر ایرث میری ٹیچر سے بات کرو گے بولے گا یہ تو نارمل بندہ تھا یہ تو زندگی میں کچھ نہیں کرے گا ایرث کی بہت ساری ٹیچر نے مجھے یہ تانہ بھی دیا تھا کہ یہ ٹرک چلائے گا یہ ٹرک بنیے گا تب تب کیا ہوتا تھا جو مارکس شیٹ ہوتا تھا اس میں زیرو زیرو خالی میرے مارکس بنتے تھے سائنس اور میت میں نہ اردو آتا تھا نہ مجھے انگلیش آتی تھی نہ مجھے کیا ہے وہ ہسٹری ہسٹری میں بھی یہاں ہی نہیں ہوتی تھی اتنا میں بلو ڈاؤن زیرو گریڈ والا بچہ تھا بلو ایوریج بلو سے بھی ایوریج بلو سے بھی آپ مائنس میں چلو جاؤں کیونکہ مارکس ہی نہیں آتی تھے زیرو میں نیل ایک بار اپنے باپ نے کہا کہ پیپر ایک ایسا ہی دیا میں نے بلا کہ ساپ جیسا آیا وہ ایسا ہی دیا زیرو یہ نیل اچھا ایک مرتبہ سکستری سٹینڈر میں ایکزام ہوا تو ایکزام کے بعد میں نے ایکزام صاحب نے دیا تھا اب اس ٹائم کیا ہوتا تھا سب کو اکٹھے لے کے گراؤن میں جمع کرتے تھے اور ٹیچر ریزلٹ سناتے تھے تو میری باری جب آئی تو میں ایسا اللہ پھنگا مجھے پتا تھا تو سار نے ریزلٹ بتائی سار نے کیا بولا ہمارے گاؤں کے ٹیچر سے سار نے بولا کہ عمر فاروق کون ہے میں اٹھ گیا بولا محصر بولا کہ تم پاس تو ہو لیکن تمہاری کتابی پچھلے سال کی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ فیل ہو فیل ہو تو اس نے فیل کی ڈیفنیشن کو ہی چینج کیا ایسا میں تھا کلیس نے بتایا کہ آپ پاس ہو لیکن کتابی پچھلے سال کی ہے تو میں نے منس فیل تو یہ آگے چلا ایتھ میں میں نے کلاشٹر میں سیکنڈ پوشن اس وجہ سے لائے کیونکہ ایک ماسٹر نے میرے باپ کو تانہ دیا تانہ کیا دیا کہ تمہارا بیٹا کچھ نہیں کر سکتا اور باپ نے گھر آکے رویا مجھے وہ برداش اس کے اندر مجھ میں ڈیٹرمنیشن آگے نہیں باپ کی عزت کا سوال ہے اب تو کچھ کرنا ہے اب تو کچھ کرنا ہے تو میں الگ کامرہ کر کے وہاں پہ ہمارے ایک کامرہ تھا اس ٹائم میں کامرے سے ہٹ کر اوپر جو ہوتا تھا جو جس کو آپ کہتے ہو آپ اس کو کیا کہتے ہو جو چھت کے اوپر جگہ ہال میں تھا جو ایکشرا ہال ہوتی ہے اوپر چھت کے اندر تو میں اس میں چلا گیا بلکل آئیسولیشن فرام دی فیملی کسی سے بات کوئی مجھے بات ہی نہیں کرنا تھا اس کو پتا تھا یہ نابکار ہے یہ بینزدی کا داگ ہے ہمارے گھر پہ کیونکہ نیچری ایسا بنا تھا میں نے ایسے کام ہی کیے تھے ایسے تو میں اکیلا بیٹھ گیا نہ مجھے کوئی بات کرتا کھالی ماں کے بھی کبار ایک کمرہ تھا ہمارے پاس ماں کے بھی کبار سلام علام کرتی تھی تو کھانا مانا وقت پہ دیتی تھی اگر وہ نہ دیتی تو میں بیجتے سے کھاتا بھی تھا تو پڑھائی سٹارٹ کی تو کلسٹر میں میں نے سیکنڈ پوشن لائی ایڈھ نائنھ اور ٹینھ یہ میرے ڈیولپنگ تین سال تھے کیونکہ میں نے اس میں ڈیٹرمنیشن کے ساتھ پڑھا ٹین تھا آیا مجھ میں آ گیا پھر سے وہی نیچر تو ٹین تھ میں کیا ہوا ٹین تھ میں میرے پاس وہ پھر سے کمپینی غلط مل گئی پھر وائی سے یہ بھٹور آ گئی تو لیکن میں نے بولا پڑھنا تو ہے تو ٹین تھ میں میں نے اپنے سکول میں پھر سے سیکنڈ پوشن لائی نیرے بورٹ نائنٹی فائیو پرسن مارکس ہے میرے پاس ٹین تھ میں زیرو سے لیکن یہ مہینہ کھرام ہے تین سال تو ٹین تھ میں پھر سے دربدر کوچنگ کوچنگ کا سسٹم تو پھر سے دربدر ہو گئے آتا ہے پیرہ ہر کسی بندے میں پیرہ آتا ہے ٹین تھ میں کونکہ دین کا کوئی کنسپٹم نہیں تھا تو ٹین تھ میں پھر سے ایک میرے ساتھ تھوڑا سا یہ ٹرننگ پوائنٹ آیا ٹرننگ پوائنٹ تو آتی ہے اللہ آپ کو کوئی نہ کوئی موقع دیتا ہے لیکن آپ اس کو اگریس اپ نہیں کر پاتے ہو یہی موقع ہوتی ہے ان کو اگریس اپ کرنے کے لئے کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَّيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَارَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ ہر ایک چیز کو دنیا میں جو اللہ نے چیز بنائی ہیں اس کو ضرر عزماتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَّيْئِمْ ہر کسی چیز کو اللہ عزماتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَّيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ سب سے پہلی خوف سے عزمائے گا کہ بھئی فیوچر میں کیا ہوگا کیسے پاسی کمائیں گی کیا کریں گے خوف آگا مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُرْ فاقے آئیں گے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَال کبھی کبھار مال میں کمی ہو جائے گی وَالْسَمْرَاد وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَال وَالْأَنفُس کبھی کبھار جان میں بھی کمی ہو جائے گی انکہ صحت خراب ہو جائے گا انسان کو لگے گا بس اب تو اب تو گواب کرنا ہے اب تو مجھ سے نہیں ہوگا ختم کھیل نہیں اس سے بھی عظمائش ہوگی یہ سارے چیزیں آپ کو خوف آئے گا یہ بھی اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے عظمائش ہوگا عظمائش ہوگی اللہ دیکھنا چاہتا ہے جیسے ہمارے یہاں پر محمولی نائندھ پاس کرنا ہوتا ہے اس میں کتنے سبجیکٹ پاس کرنے ہوتے ہیں پانچ سبجیکٹ پاس کرنے ہوتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں پانچ عظمائش کرتا ہے خوف ایک سبجیکٹ ہے مال دوسرا سبجیکٹ ہے جان تیسرا سبجیکٹ ہے اور سمارات آپ کی کامیابی چوتھا سبجیکٹ ہے خوف اور پھاکہ یہ پانچ سبجیکٹ آپ کے بنتے ہیں یہی پانچ سبجیکٹ بھی اللہ اقزام کرتا ہے میں اس کو یہ اپنی لنگویج میں آپ کو سنجھتا ہوں خوف میرز میت جیسے آپ کو میت میں خوف ہوتا ہے ویسا اللہ آپ کو پریکٹیکل زندگی میں خوف سے عظمائے گا مطلب الگ لگ نظریہ بنایا ہے جیسے میت ہر کسی کو فوبیا ہوتا ہے نا میت سے بھائی میت تو میں سے پاس نہیں ہوگا اللہ بھی آپ کو خوف سے اقزام کرے گا پاس ہو جاؤگے ٹھیک ہے آگے چلو اس کے بعد سائنس میں سائنس کو یہاں پہ ٹریٹ کرتا ہوں اقزام اللہ جو کرتا ہے یہ تو دنیا اقزام ٹیمپوری ہے اللہ کے یہاں پہ کوئی بندہ فیل ہوا پاس ہونے کا کوئی دوسرا وقت نہیں ملے گا دنیا یہ ٹیمپوری اقزام حال ہے ٹھیک ہے دنیا کے جو سکول جو اقزام حال ہے وہ ٹیمپوری ہے لیکن یہ جو دنیا کی آپ کی چالیس سال پچاس سال کی لائف ہے یہ آپ کا پرمنٹ اقزام حال ہے اس کے بعد کوئی دوسرا اقزام حال نہیں ہے چالیس سال ختم ہو گئی زندگی کے پھر آپ ایک دن بھی محلت مانگنا چاہو گی نہیں ملے گی یہ پرمنٹ ہے ایک بار اگر اس دنیای تعلیم میں ایک سال فیل ہوتے ہیں دوسرا سال ملے گا لیکن اس اقزام میں سب سے پہلا سبجکٹ آپ کو خوف والا سبجکٹ ہے دوسرا سبجکٹ آپ کو نقسی من الاموال دوسرا جو ہے تیسرا نقسی من الاموال چوتھا نقسی من الانفوسیم ایک تو مال آپ کے نقسی من الاموال مال میں قیمی ہو جائے گی والانفوس اپنی جان میں قیمی ہو جائے گی کتنے چار سبجکٹ ہیں والسمرات یہ پانچ سبجکٹ ہیں یہی پانچ سبجکٹ پاس کرلو سمرات کا مطلب کیا مال تو آ گیا یہ سمرات کا مطلب کیا ہے ڈاکٹر اسرار علیہ رامہ اس کو سمرات کو کہتی ہے کہ یہ سمرات ہوتا ہے کبھی کبھار جوان یا کوئی بندہ پورے دس سال محنت کرتا ہے کسی پرٹکولر ایگزام کے لئے اور وہ ایگزام اسے پاس نہیں ہوتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس قابل نہیں تھا نہ اللہ نے اس دس سال کی محنت کو تمہیں زائع کیا ہے تاکہ تمہیں عزم آئے کیا تم ان دس سال کی محنت پہ یقین رکھتے ہو یعنی اللہ کی قدرت پہ یقین رکھتے ہو کبھی کبھار اللہ آپ کی محنت کو زائع کرے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ مجھ سے نفرت کرتا جیسے میں نے آپ کو چھڑی والی مثال بتائی تھی یہ ویسی مثال ہے اللہ کسی بھی چیز سے عزمائے تمہاری محنت کو زائع کر رہا ہے جان مال کو زائع کر رہا ہے فاقے سے عزمائ رہا ہے خوف سے عزمائ رہا ہے یہ سارے ایکسپٹ کر لو جو کچھ ہو رہا ہے تم اپنی طرف سے ہنڈر پرسنٹ دے دو ریزلٹ کیا ہوگا وہ اللہ پہ چھوڑ دو بے شک یہ اللہ پانچ سبجکٹ اور آگے کیا کہتا ہے جنہوں نے ان پانچ سبجکٹوں پہ سبر کیا پانچ امتحان پہ سبر کیا ان کو بشار سناو جنت کی بے شک جب بھی ان بندوں پہ یہ پانچ چیزیں میرے ماننے والوں پہ یہ پانچ چیزیں تو ان کا کیا رییکشن ہوتا ہے وہ رییکشن میں خالی یہ کہتی ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہی ہے اور ہم سب کو اللہ کے پاس ہی جانا ہے یہ رییکشن ہے تو بس اگر آپ کے اوپر مسئیبت آ رہی ہے بس اللہ کی طرف سے ہے ہمیں تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے کوئی کھوف آ رہا ہے تنگ ہی آ رہی ہے مسیبت آ رہا ہے پریشانی آ رہا ہے گھم آ رہا ہے اس سب کو کہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ اللہ کی طرف سے اگزامیں ہمیں اسے کے پاس جانا ہے یہ سب سے بڑا موٹیویشن میں قرآن میں اس آیت کو میں سب سے بڑی موٹیویشن مانتا ہوں میری زندگی میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرے اندر کوئی موٹیویشن نہیں تھی نہ میں کسی سے تھوڑا سا امپریس بھی ہوا تھا نہ ویر ایور کیونکہ اگر مجھے کوئی چار باتیں پڑھتا تھا میں اس کو چھے باتیں یہاں سے سناتا تھا کیونکہ ایرو گینس تھی جاہل تھا اہلا درجے کا تو ایسی ورمہ میں نے کمرے میں سالو کرنی سٹارٹ کر لی جو ہی میں نے ایسی ورمہ 12 پہ میرے جو ترننگ پوائنٹ ہوا اس ترننگ پوائنٹ کی وجہ سے اگر آپ دیکھو گئے آج بھی نانیل ہائر سیکنٹری ہماری پاس ایک ہائر سیکنٹری ہے نانیل سکول کا ٹاپر 12 میں میں ہی ہوں لب 0 سے پہنچنا پھر 10 میں 95 پرسنٹ پھر 12 میں ٹاپر پورے سکول کا ٹاپر اور چیئرمین تک وہاں کا جو پرنسپل تھا وہ حیرن ہو گیا یہ کیسی ہو گیا جس کو ہم کالتک جو سکالہ سے ملتی ہے نا وہ 300 500 ملتی ہے وہ مجھے نہیں دیتا تھا یہ پھرار ہے کچھ میں چرچے کر رہا تھا جو لڑکا کل تک 000 اچانک سے سکول ٹاپر اچانک سے اس چیز پہ آ جانا ان کو یہ لکھ شاکنگ لگ رہا تھا لیکن میں ایک چیز کہتا ہوں اور افٹر بی ٹیک میں نے آپ کو بتا ابھی دیا افٹر بی ٹیک جب بھی میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا تو مجھے ایک چیز ڈیمارٹویٹ کر رہی تھی میری کنسٹنسی کو ایک چیز بریک کر رہی تھی وہ تھی کہ بھئیہ کمپیٹشن تو زیادہ ہے جیسے آج کل جواناں کہتے ہیں بھئیہ اب پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں کمپیٹشن زیادہ ہے کمپیٹشن کیا اب تم اگر کہہ رہو کہ اگر جے کیسے بھی میں یا نیٹ میں یا جے ڈیوی میں یا آئی ایس میں اگر ایک ہی سیٹ ہے وہ میری لیے ہے یہ مارٹو بنا کے چلو یہ مت چلو کہ بھئیہ چالیس ہزار ہے اور مجھے چالیس ہزار کے ساتھ کمپیٹشن نا تم کہو کہ اگر ایک سیٹ ہے یہ ایک سیٹ میری لیے ہے ہم سب سے پہلے کلکولیشن سیٹارٹ کرتے ہیں بھئی کتنے بندے ہیں کتنی سیٹ یہ ہے کیا ہوگا میرا کئی سے ہوگا میرا اس پہ ہمارا دماغ جد لجاتا ہے آپ کو اگر ایک ہی سیٹ ہے وہ ایک سیٹ میری لیے ہے اپنے آپ کو دمارٹو بیٹ کبھی نہیں کرنا ہے مارٹو بیٹ کرنا سب سے بڑا مارٹو بیٹر آپ کا اپنا خود سیلف ہوتا ہے دنیا میں کوئی بھی انسان آپ سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہے جو آپ خود اپنے آپ سے کرتے ہو اگر آپ کو دنیا میں سب سے بڑا مارٹو بیٹر چاہیے میں کہتا ہوں بسائیڈز اللہ اور اللہ کی نبی سو سلام کی بسائیڈز دیٹ اگر آپ کو سب سے بڑا مارٹو بیٹر چاہیے وہ آپ خود ہوتے ہو اپنے آپ کو مارٹو بیٹ کرتے رہو کہ بھئی مجھ سے ہوگا کوئی دنیا کا کوئی بھی کچھ بھی کہے لیکن مجھ سے ہوگا بھائی میری کو کرنا ہے تو دفنیٹلی کرنا ہے یہ بھنا لو کہ مجھے کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے آسمان کیوں نہ زمین سے مجھے کرنا ہے بھئیہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنی طرف سے ہنڈر پرسن ایفورٹس لگا دوں گا پھر ریزلٹ کیا ہوگا اگر ریزلٹ اگر اگر ایفورٹس ہوا تو پھر اللہ نے تمہیں انعام سے نواز آیا اور اگر ریزلٹ ایکارڈنٹو ایفورٹس نہ آوے تو سمجھ لینا اللہ نے میرے ایفورٹس کو ازمائش میں ڈالا ہے یہ یہ کنسپٹ بنا لو بھئیہ کیا ہے کہ اگر آپ دس سال محنت کر رہے ہو اور دس سال محنت آپ نے کسی پرٹیکلر پوسٹ کے لیے کی تھی اور آپ کو وہ پوسٹ اچوبی سمجھ لینا آپ کی اس دس سال کی محنت کو اللہ نے انام کے طور پر قبول کیا ہے اور انام دیا ہے اور یہ انام بھی آپ کی ازمائشی ہے بھئیہ یہ مت کرو فقر کہ میں اب سیڑ بن گیا اب مجھے کچھ نہیں کرنا یہ نوکری بھی آپ کی ازمائش ہو سکتی ہے کیا پتا اللہ آپ کو اس نوکری سے ازمائے گا اور اگر دس سال محنت کرنے کے بعد اللہ نے ایکارڈنگ ٹو ایفورٹس آپ کا ریزلٹ نہیں دیا سمجھ لینا کہ میرے ایفورٹس کو اللہ نے ازمائش کے طور پر زائع کیا ہے وَسَّمَرَا کہ تمہاری محنت کو کبھی کبھر اللہ زائع بھی کرے گا یہ زائع آپ یہ ماں سمجھو کہ اللہ مجھ سے نفرت کرتا نہ نہ اللہ نے اس کو ازمائش سمجھا ہے جیسے میں آپ کو اس کو لی منز ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں اگر کسی بندے کو ایک لاکھ روپیہ مل گیا جی ویڈاوٹ محنت اس کو ایک لاکھ روپیہ مل گیا اور دوسرے بندے کو اللہ نے ایک لاکھ روپیہ چھین لیا اگر ایک لاکھ روپیہ پانے والا اس ایک لاکھ کو چرز گانجے میں استعمال کرے گا تو ہم کیا کہیں گے اللہ نے یہ جو ایک لاکھ اس کو دیا تھا یہ ازمائش تھی اگر یہ اس ایک لاکھ کو نیک کام کر کے لیے مثال کے طور پر کسی کو نوکری مل گئی اور وہ پیسے کم آ رہا ہے پیسے کمانے کے بعد وہ چرز پی رہا ہے زنا کر رہا ہے ڈرگز پی رہا ہے یا بدکاری کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کو یہ نوکری دیا تھا پیسہ دیا تھا لیکن اس نے اس کو غلط راستے دیا تھا اس کا مطلب یہ نوکری اس کے لیے ازمائش تھی اور یہی نوکری اس کے لیے جہنم کا ذریعہ بن گیا اگر اللہ نے کسی کو اب نوکری دی اس نے وہ پیسہ گریبوں کے کام میں لگا دیا مجد تعمر کرنے میں مدار استعاری کرنے میں حلال چیزوں میں حلال کاموں میں لگا دیا تو اس کا مطلب یہی پیسہ اللہ نے اس کو ازمائش دیا تھا اور اس نے یوٹلائز کر کے اس کو جہنت کا راستہ بنایا تو کامیاں بھی ہمیشہ اللہ کی طرف سے کامیابی اللہ کی طرف سے مصیبت بھی ہوتی ہے کامیابی بھی ازمائش ہوتی ہے اور ناکامیابی بھی ازمائش ہوتی ہے اگر کوئی گریب ہے جس سے اللہ نے سب کو چھین لیا لیکن وہ پھر بھی نماز پانچ وقت کی پڑھ رہا ہے اللہ کا شکر کر رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ نے اس کو گریبی سے ازمائیا تھا اور اس ازمائش میں کامیاب ہوا اگر کوئی گریب ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ نے مجھ پہ مسیبت جیسے آج کل ہمارے محل میں چلتا ہے اگر کسی پر مسئیبت آتی ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کو گالیا دیتا ہے اللہ میں ہی تھا اور کوئی نہیں تھا مجھ پہ ہی کیوں تو اللہ سے بیزاری کر رہا ہے اللہ سے ایسی ایسی بات کر رہا ہے کہ ہمارا ایمان صلف ہو جاوے تو اس کا مطلب یہ جو مسئیبت تھا یہ اس کے لئے عزمائش تھی اور یہ عزمائش میں کامیاب نہیں ہوا تو گریبی بھی عزمائش ہے ایمیری بھی عزمائش ہے نوکری بھی عزمائش ہے بیروزگاری بھی عزمائش ہے مسئلہ یہ ہے کہ تم اللہ کو کس حال میں کیسے یاد کرتے ہو اگر جس حال پہ جو آپ ہو اگر اس حال میں آپ اللہ سے راضی ہو سمجھ لینا یہ عزمائش میں تم کامیاب ہوئے ہیں آپ ہی کے لئے بشارت ہے و بشیر الصابرین انہی کے لئے بشارت ہے حضرت اس دورہ ہمیں بات ایک یاد آگئی یہ گیو اپ کرنا آج کل کے جو یوت ہے جلدی سے گیو اپ کرتے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جی حضرت میں آپ سے یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کو گیو اپ کرنے والا اور نا امید ہونے والا بندہ بہت زیادہ ناپسند ہے بہت زیادہ ناپسند کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اگر میری بادشاہت کے باوجود بھی کھالی ہاتھ جاتا ہے تو تو بدبخت ہے تو زلیل ہے اگر کوئی بندہ کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے اور بادشاہ دینے کے لئے تیار ہے اور گلام مانگنے کے لئے تیار نہیں ہے اس سے بڑا زلیل اور بدبخت گلام کون ہو سکتا ہے کوئی نہیں بھئی تم بادشاہ کے دربار میں آئے ہو کم از کم اگر جولی نہیں کم از کم بادشاہ دنیای بادشاہوں کے دربار میں تمہیں جولی بشانی پڑتی ہے جولی پھیلانی پڑتی ہے یہ اللہ کا دربار ہے کم از کم ہاتھ تو اٹھا لو آنسو تو ٹپکا دو کم از کم ایک بار بادشاہ سے کہو بادشاہ میں اس قابل نہ تھا جس قابل تُو نے مجھے بنایا تھا اس قابل میں نہ تھا تُو نے بن مانگے اپنا کلمہ دیا تُو نے بن مانگے نبی کا امت ہی بنایا تُو نے بن مانگے ماں باپ دیا تُو نے بن مانگے صحت دی آنکھیں دی جو جیسا چاہا پرفیکٹ بنایا جس لائق میں نہ تھا اس لائق بنا لیا پھر بھی میں نے اپنے آپ کی قدر پھر بھی میں نے آپ کے امانت کی قدر اب بادشاہ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ میری گلتیوں کو معاف کر دی اور مجھے ویسا بناو جیسا آپ چاہتے ہو ایک بار تو مانگ کر دیکھو مطلب بھی کبھی بھی زندگی میں اللہ کی رحمت سے ایک انسان کو ناومید نہیں ہونا ہے چاہے کچھ بھی ہو جاوے آپ سے کتنے بھی بڑے گناہ کیوں نہ ہو آپ سے نعوذ باللہ شرک جیسا بھی گناہ بھی کیوں نہ ہو آپ سے کتنا بڑا بھی گناہ کیوں نہ ہو جیسے میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں ایک منافق تھا عبداللہ بن عبائی ایک سردار و منافقین جس کو کہتے ہیں یعنی منافقوں کا سردار تھا منافق منز ہائپوکریسی ہائپوکریٹ دو روئے یعنی اللہ کی نبی کے پاس ایک الگ چہرہ تھا اور مکافروں کے پاس ایک الگ چہرہ تھا دو چہرے رکھنے والا اس کو کہتے ہیں ہائپوکریٹ ہائپوکریسی میں یہ سردار تھا تو جب یہ مرا جب یہ اس دنیا سے انتقال کر گیا تو چلا گیا اللہ کے نبی کو پتا تھا کیونکہ ہنز اللہ کے پاس لسٹ تھا منافقوں کا اللہ نے اس کو بتا اللہ کے نبی کو بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ یہ منافق ہے مرا اس کا بیٹا آیا اللہ کے نبی میرے باپ کا انتقال ہو گیا میرے باپ کا انتقال ہو گیا اس کو کفن دے دو اس کو کفن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یہ کافر تھا یہ منافق تھا سردار اللہ کے نبی نے اپنی چادر نکالی اور دے لیا سبحان اللہ جب ایسا نبی آپ کا رہبر ہو تو ناؤمید ہونے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ اتنا بڑا رحمان ہے رحیم ہے جس پہ رحمت dominant ہے سب سے بڑے ناموں میں جو اللہ کا نام قرآن میں ہے وہ رحمان ہے that means اللہ کی رحمت پورے دنیا پہ dominant ہے اس کمپیٹو وہ حساب لینے والا بھی ہے وہ کہار بھی ہے لیکن کہاریت اللہ نے پیچھے رکھی ہے سب سے پہلے فرنٹ لائن پہ اللہ نے رحمت کو لایا ہے اتنا بڑا رحمت والا اللہ ہے اتنا بڑا رحمت والا نبی ہے اتنے بڑے نبی کے آپ امتی ہو اور پھر بھی ناؤمید تو ناؤمید اگر یہ نہ ہوتا جیسے اللہ نے ہر ایک انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا کسی بھی انسان کو اس کریٹر کے رحمت سے کبھی ناؤمید ہونے کی کوئی گنجائشی نہیں ہے اگر کوئی ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں میں کیا سمجھتا ہوں اللہ اس کو بڑا ناراض بڑا ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے بے شک اور اس کا پوری کائنات اس کے لئے تنگ ہو جاتی ہیں جو اللہ کی رحمت سے نہ امید ہوا جو گیو آپ کرتا ہے گیو آپ کبھی بھی ما کرو کبھی بھی اپنے آپ کو اس قابل نہ بناو کہ آپ اپنے آپ کو اس بربادی میں فاس آ رہے ہو کیا آپ گیو آپ کر رہے ہو جو ہو رہا ہے جو ہرہا ہے جو ہرہا ہے اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ واپس آوے میں اس کو اپنے راستے پر پھر سے چلانا چاہتا ہوں ایک بار واپس میشہ ایک بار مجھے پکارے جیسے سمد سنم والے نے ایک بار سمد کہا اللہ نے لبائی کہا ایک اور حدیث ہے میں آپ کو بتانا جو اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی نیک پرہیزگار بندہ جو ایمان والا ہو جو اللہ کو جانتا ہو جو قرآن کو جانتا ہو نبی کو جانتا ہو تمام شریعت اس کو پتا ہو جب وہ اللہ کو پکارتا ہے یا اللہ دن میں کئی مرتبہ پکارتا ہوگا جب وہ پکارتا ہے یا اللہ تو اللہ ریسپانس میں واپس ریاکشن میں کہتے ہیں لبائی کہ آبدی بتا میرے بندے میں قریب ہوں بتا میں حاضر ہوں یہ ایک بار اللہ اپنی نیک بندے کو ریسپانس میں کہتا ہے ریاکشن میں کہتا ہے اور اس کے برعکس جو بندہ اللہ کو جانتا نہیں ہے اللہ کے رحمت کے بارے میں اس کو کوئی پتا بھی نہیں ہے اللہ کی قدرت کے بارے میں اس کو قرآن کے بارے میں شریعت کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے کسی بندے نے راستے چلتے چلتے اللہ کہا اور اس نے سنا اور اس نے بھی اپنی زبان سے اللہ حالانکہ اس کو پتا نہیں یہ اللہ کون ہے یہ اللہ کیا چیز ہے اس کو پتا نہیں ہے اور اس نے زبان سے اللہ کہا حدیث میں آتا ہے اللہ کہتا ہے لبی کس یا عبادی انی قریب تین مرتبہ اپنے غنہگار اپنے بچڑے ہوئے بندے کو اللہ لبی کہتا ہے اور نیک بندے کو اللہ کہعالی ایک بار لبی کہتا ہے اس سے بڑی رحمت اور اس سے بڑی موٹیویشن آپ کو کیا چاہیے اگر اللہ نجاننے والے کو تین بار لبائی کہتا ہے اور جاننے والے کو اللہ ایک بار لبائی کہتا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے بڑی موٹیویشن اور اس سے بڑی آپ کو پلس پوائنٹ کسی جگہ نظر آئے گی کہ اللہ کے رحمت کتنی بڑی ہے دنیا کے لوگوں سے موٹیویٹ ہوتے ہیں میں کہتا ہوں قرآن سب سے بڑی موٹیویشنل چیز ہے اس سے موٹیویشن حاصل کرو دنیا میں اللہ نے اپنی رحمت کے اتنی چیز رکھے ہیں ایک بار تو تفکر کر کے دیکھو اللہ نے اس کے اندر اپنی رحمت وسیع کر کے رکھی ہے دنیا کا ہر ایک چیز اللہ کی رحمت سے چلتا ہے اللہ نے اس میں رحمت کو ڈامنٹ کیا ہے باقی چیزیں بھی ہیں باقی حکمتیں بھی ہیں لیکن سب سے بڑی چیز اللہ نے ہر ایک میں رحمت رکھی ہے اس سے بڑی میں آپ کو کیا ایکزامپل دے دوں ہم جوان ہوئے سال تک اللہ کو ہم نے کے بھی یاد نہیں کیا لیکن اللہ نے کے بھی بے عزت نہیں کیا اس سے بڑی مہتوشن کیا ہوگی اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت کی مثال میں آپ کو اس سے بڑھ کر کیا دوں کہ بیس سال تک اللہ نے عبادت کے بغیر کھلایا نماز کے بغیر کھلایا ماں باپ کی خدمت کے بغیر کھلایا اگر ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں گھر جاؤں گا اگر میں تھوڑی تیز گلامی کے ساتھ باپ کے ساتھ بات کروں گا وہ ناراض ہو جائے گا یا اگر میری گلتی کسی گلتی کا زیرو کیا زیرو پوائنٹ پھائیو پرسنٹ بھی باپ کو پتا چلے وہ باپ بھی مجھے عجیب نظر سے دیکھتا ہے حالانکہ اللہ ٹوئنٹی فور انٹو سیون آج بیس سال تک پچیس سال تک مجھے دیکھتا رہا میری تمام گلتیوں کو دیکھتا رہا لیکن پھر بھی کسی کے سامنے میرا پردہ فاش نہیں کیا اس سے بڑی رحمت کی مثال کیا ہو سکتا ہے ہم نے پچیس سال اللہ سے دور ہو کر زندگی کو گزارا اگر ہم اب دس سال اللہ کے بن کے گزاریں گے تو کیا بات ہے بے شک اللہ نے آج تک کسی کے سامنے ہم نے ذلیل نہیں کیا کسی کے سامنے رسوہ نہیں کیا اگر آپ کے کھونی رشتے کو بھی آپ کی کوئی گلتی پتا چلے وہ بھی آپ کا لحاظ نہیں کرتا ہے آپ کو چوک چرائے اور مجلس میں بے عزت کرتا ہے یہ دوست کی بات ہے اللہ تو اتنا بڑا کریٹر ہے جس نے بنایا ہے وہ ہماری عیبوں کو گناہوں کو بدکاریوں کو دیکھتا رہا لیکن کسی کے سامنے ذلیل نہیں کیا کہ اللہ کو طاقت نہیں تھا اللہ کو طاقت ہے لیکن چونکہ اللہ کے یہاں پہ رحمت ڈامننٹ ہے اسی وجہ سے پردہ کر رہا ہے اس کو پتہ ہے کبھی نہ کبھی یہ واپس آئے گا قیامت تک کا ٹائم ہے محلت دے رکھی ہے کیونکہ ایک دن آئے گا جب یہ پشت آئے گا پھر پشتا ہوئے گا کوئی فائدہ نہ ہوگا اللہ آج ٹائم ڈیرہا ہے اللہ کو پتہ ہے اس کو میرے سوا کوئی نہیں آئے گا واپس میں سڑک پہ رہوں گا یہ میرے راستے پہ آئے گا سراط المستقیم پہ آئے گا مجھے پائے گا نہیں آئے گا تو مجھے نہ پائے گا مجھے نہ پائے گا یہی بڑی مثال ہے اس سے بڑی موٹیویشن آج کے جوان کو کیا ملے گی کہ بیس سال تک اللہ نے تمہیں رسوا تو تو اپنے آنکھوں کیوں خود رسوا کرتا ہے ایونکہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی جوان رات میں کوئی گلتی کرے رات میں گلتی ہو گئی گلت پکچر دیکھی ویڈیو دیکھے یہاں گانے سنیں اس نے دیکھی صبح اینین سے اٹھا اب اس کو حق نہیں ہے کہ یہ جو گلتی سے ہوئی ہے کہ لوگوں کو بیان کرے اگر اس نے یہ گلتی لوگوں میں بیان کی تو اس نے اپنے گلتیوں کا پردہ خود بھاش کیا اور اللہ کو اس پہ زبردست گصہ آتا ہے اللہ کہتا ہے جب میں نے آپ کا پردہ رکھا تو تو کون ہوا اپنے آپ کا پردہ پھڑنے والا اگر آپ سے گلتی ہوئی ہے چاہے آپ کو پبلک گیدرنگ میں ہوئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اکیلے تنہائی میں گلتی ہوئی ہے یا اشتماعی گلتی ہوئی ہے یا جہاں پہ ہوئی ہے کھلوت میں ہوئی ہے جلوت میں ہوئی ہے جہاں گلتی ہوئی ہے اگر اللہ نے آپ کو پردہ رکھا ہے مت کرو اس کو کسی کے سامنے بیان اس کو اندر ہی رہنے دو اور اندر سے اللہ سے معافی مانگو اللہ معاف کرے گا کتنے بھی گلتی ہو جائے نیور گیو اپ نیور ایور گیو اپ اس کی میں آپ کو سب سے بڑی مثال یہ دیتا ہوں کہ اپنی گلتیوں کو کبھی بھی مایوسی کا سبب نہ بناوے گلتی ہو جائے گی یہ آپ کے یہ پروف ہے کہ آپ انسان ہو لیکن اس گلتی کو اپنے لئے مایوسی کا سبب نہ بنائے اور ناؤمیدی کا سبب گلتی ہو جائے بس اللہ گلتی ہو گئی معاف کر لے گلتی ہونا کوئی بری بات بری بات نہیں ہے ہو جائے گی گلتی پریز کرنا چاہے لیکن ہو جائے گی اور ہو کر رہے گی کیونکہ انسان ہے ہمارا ایمان کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے یہ وائبریٹ ہوتا رہتا ہے اپ این ڈاؤن ہم تو نبی نہیں ہیں معصومنیل خطا نہیں ہے فرشتے بھی نہیں ہیں تین لیول کی ایمان ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے وہ ایمان جو بڑھتا رہتا ہے وہ نبیوں کا ایمان ہے جو کنٹینیوستی دن با دن بڑھتا رہتا ہے وہ نبیوں کا ایمان ہے وہ تو ہم نہیں ہیں دوسرا رہا فرشتوں کا ایمان وہ ایک ہی کنٹینیوستی لیول پر ہے نہ وہ بڑھے گا نہ وہ گٹے گا ایک ہے ہم انسانوں کا ایمان یہ کبھی کبھار بڑھ جاتا ہے کبھی کبھار ہمیں اللہ سے محبت زیادہ ہوتی ہے کبھی کبھار کم ہوتی ہے کیونکہ شیطان دشمن ساتھ ہے نفس دشمن ساتھ ہے دنیا دشمن ساتھ ہے یہ سارے چیزیں آپ کے ساتھ ہیں دنیا بھی ایک دشمن بنی ہے اولاد دشمن ہے مال دشمن ہے شیطان سب سے بڑا عدون مبین ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے دشمنیں آپ کے ساتھ ہیں اس کا مطلب یہ آپ کو ریزشٹ کریں گی یہ آپ کو اللہ کے قرب کو حاصل کرنے میں اپوشن کریں گی جب یہ اپوشن کریں گے اس کا مطلب آپ نیچے گر جاؤ گے نیچے گر کے آپ کو گرنا آپ کو اٹھنا ہے یہی ہے کہ آپ گر جاؤ گے آپ کو جب درد آئے جاوے درد سے آپ کو حمت نہیں ہرنی ہے درد کو سہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے یہ اپنا نیچر مناؤ کہ میرا اللہ میرا انتظار کر رہا ہے اس کی میں آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے جس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے پیغمبر تھے جب وہ فیراؤن سے بغاوت کر کے فیراؤن کے دربار سے بھاگ گئے تھے جب وہ فیراؤن کے دربار سے بھاگ گئے تھے موسیٰ کے ساتھ چھوٹا موٹا لشکر تھا کچھ گنچنے ساتھی تھے وہ چل دیئے پیچھے کون ہے فیراؤن کا لشکر لاکھوں کا لشکر تھا طاقت والا لشکر تھا یہ کچھ گنی چنیے بندے تھے جب یہ چل دیئے تو سامنے آگیا دریا سامنے آگیا دریا سامنے ہے اور اتنا بڑا دریا جس کا کوئی نہ پول ہے نہ کچھ ہے کچھ بھی نہیں ہے دریا ہے اور پیچھے فیراؤن کا لشکر ہے اب اگر ہمارا جہاں ایمان ہوگا ہم کہیں گے بھائیہ آگے تو دریا ہے کہاں جائیں گے پیچھے تو موت ہے کہاں جائیں گے اس سے بہتر ہے کہ اس تاغو سے معافی مانگ کے ختم جیو اپ کرنا ہے جیسے ہم کہتے ہیں جب کوئی راستہ نظر نہ جائے تو ہم جیو اپ کرتے ہیں جی بلکل کیونکہ ہمیں اللہ کا راستہ نظر نہیں ہے راستہ بظاہر کوئی نظر نہ آوے تب جا کے اپنا یقین اللہ پہ رکھنا اسی کو ایمان کہتے ہیں اور وہی بچیں گے دجال کی فتنے سے سوال اللہ جب کوئی راستہ نظر نہ جائے جی جیسے یہاں پہ کوئی راستہ نظر آتا ہے موسیٰ کو نہیں اللہ کو کیا ضرورت پڑی موسیٰ کی کہانی ہمارے قرآن میں نوٹ کرنے کی ہمارے لئے اس کو نصیت بنانے ہاں نصیت بنانے کے لئے کیونکہ آپ کو بھی ایسے مرحلے آئیں گے کہ جہاں پہ آپ کو کوئی راستہ نظر ناجاوی اور اس سے بڑا پریکٹیکل موٹیویشن کیا ہوگا آپ کے پاس پیچھے فیرون کا لشکر وہ بھی آپ کے جان کا دشمن ہے مال کا دشمن ہے ایمان کا دشمن ہے اور آگے دریہ ہے جان کا دشمن ہے کہاں جائیں گے تو یہاں پہ کیا کہا یہاں پہ ایک یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے ان لوگوں سے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم موسیٰ کیونکہ لوگ تو ہم جیسے تھے نا بلکل وہ نبی مت تھے وہ امت تھے ان کا ایمان آپ اور ڈاؤن ہوتا تھا وہ گیو اپ کرنے کے لیے تیار تھے وہ معافی مانگنے کے لیے تیار تھے لیکن گیو اپ اسلام نہیں سمجھاتا ہے اللہ پہ یقین رکھنا ہے کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے میں تمہاری شہرک سے بھی نزدیکھوں سبحان اللہ تو موسیٰ نے کیا کہا ان معی ربی سیہدین ان معی ربی سیہدین جس رب کو میں نے مانا ہے جس نے مجھے پالا ہے رب کا ملکہ پالنوار جس رب نے مجھے پالا ہے وہ میرے ساتھ ہے وہ رب کو کوئی سپریٹ نہیں سمجھتے تھے وہ اوپر ہے میں نیچے ہوں وہ اپنے ساتھ سمجھتے تھے ان معی ربی سیہدین وہی مجھے راستہ دکھائے گا وہ رب کو اپنے ساتھ سمجھتے تھے وہ جہاں جاتے تھے رب کو اپنے ساتھ سمجھتے تھے ایک بار اگر ہم بھی رب کو اپنے ساتھ سمجھائیں گے پھر سارے مسئلہ حال ہے جیسے اگر ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں دو بندے ہم لگتے ہیں کہ ہمیں دو ہی بندے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اگر ہم سمجھے گے رب ساتھ ہے کون غلط کرے گا کوئی رشوت لیتا ہے اگر وہ سمجھے گا رب ساتھ ہے کیا رشوت لے گا کوئی غلط کر رہا ہے اگر وہ سمجھے گا رب ساتھ ہے ہے رب تو ساتھ ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری تھنکنگ پہ جو رب کو ساتھ سمجھے گا وہ بچ جائے گا جو نہیں سمجھے گا وہ ہلاک ہو جائے گا یہی ہے اگر آپ کو گیو اپ سے بچنا ہے گیو اپ نہیں کرنا ہے تو ایک چیز ہے آپ کے لئے موٹیویشن کہ رب کو اپنے ساتھ سمجھنا ہے کیا یہ ہر کسی جگہ ربی سیدین وہی راستہ دکھائے گا تو موسیٰ نے دریہ پہ سمندر پہ پاؤں رکھ سمندر راستہ بن گیا یہ ہے اللہ کی جب اللہ پہ تمہیں یقین ہوگا کیا یہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے مطلب کوئی جاب ڈونڈ رہا ہے یا کوئی کسی کے لئے پڑھائی کر رہا ہے یا کچھ بھی جو جائز خواہشات ہوتے ہیں ان میں بھی اپلائی کرتا ہے کہ ہمیں گیو اپ نہیں کرنا چاہیے ہر جگہ زندگی کے کسی میں نے کہا نا آپ کو کہ یہ جو ہماری شریعت ہے یہ کھالی شریعت ہمارے لئے مجد تک محدود نہیں ہے ماں کے پیٹ سے جنم لینے سے لے کے قبر تک زندگی میں جس شعبے میں جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے کتنی ضرورت ہے کیا ضرورت ہے کئی سے ضرورت ہے کس وقت ضرورت ہے یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے شریعت کے اندر رکھی ہیں اس لئے میں کہتا ہوں اسلام is not religion it is a way of life یہ مذہب نہیں ہے مذہب کہتے ہیں کسی پرٹکیولر عبادت کو پانچ چھے چیزوں کو جوڑ کے جن کو ہم کہتے ہیں تواریخی کچھ پھرنا منڈل اس کو جوڑ کے اس سے مذہب بنتا ہے کچھ کاموں کو اکٹھا کر کے ایک مذہب بنایا جاتا ہے اسلام is not religion it is a way of life زندگی گزارنے کا طریقہ تمہیں بچپن سے لے کے مرنے تک کیسے کیسے مسائل پیش آ جائیں گے سب کا solution قرآن میں اور شہریت میں رکھا گیا ہے جی کیسے زندگی گزارنی ہے not only in مولوی سیکٹر not only inside the masjids outside masjid either you are in a school college university in any field whether engineering doctor scholar وکیل wherever you are whatever you are doing ہر جگہ تمہیں آنے لیے راہ مشعل اور رہنمائی اسلام کرتا ہے بے شکر ہر کسی کے لیے یہ perfect way of life ہے perfect way of life پھر بھی ہم سے اللہ ہمارا 100% accept expect نہیں کر رہا ہے اللہ ہم سے 100% expect نہیں کر رہا ہے اللہ ہم سے بس پاس کرنے کی محنت کر رہا ہے کہ تم پاس کم از کم ہو جاؤ اتنی محنت کرو کہ تم کل پاس ہو جاؤ مطلب وہ بھی اس کی محبت ہے محبت ہے اس میں بھی اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے بے شک ہمارے سجدے کرنے سے اللہ کا رتبہ نہیں بڑھ جاوے گا نہیں اگر ہم سجدے نہیں کریں گے حدیث میں آتا ہے کہ اگر پوری دنیا ایک جگہ جمع ہو کے اللہ کی عبادت کرے گی تب بھی اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اس کی ذات میں ایک دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا بے شک اور اگر پوری دنیا جتنے بھی ایک کرییشنز ہے جتنے بھی ہے اگر یہ سارے کٹھے جمع ہو کے اللہ کی نافرمانی کریں گے لیکن اللہ کی حکموں کو ٹال دیں گے اللہ کی بھگاوت کریں گے لیکن اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے اس کی ذات میں ایک دانے کے برابر کمی نہیں ہوگی بے شک اس کو ہماری زورت ہے ہی نہیں وہ بس ہمارے لئے چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائے میں نے اس انسان کو بنایا یہ کامیاب ہونا چاہیے اسی طریقے سے اس کامیابی تک پہنچانے کے لئے اللہ نے ہمارے لئے ہمارا رول مارڈل اللہ کا نبی بیجا ہے خدیث میں آتا ہے اللہ کی نبی اسلام نے فرمایا کہ ابو حریرہ راوی ہے اس کے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی نے فرمایا کہ میری مثال ایک ایسے انسیکٹ کی طرح ہے جو ایک شمہ کے اندر راؤنڈ کرتا ہے اردگریز راؤنڈ کرتا ہے چکر مارتا ہے ٹھیک وہ جو انسیکٹ ہے اس کے پونپور جس کو کہتے ہیں ہاں انگلیز میں مات کہتے ہیں مات جیسی تو وہ راؤنڈ کرتا ہے ایک چراغ کے راؤنڈ ٹھیک ہے جی تو اب چھوٹے چھوٹے انسیکٹ چھوٹے کیڑے نزدیک آتی ہیں اور وہ اس میں جانا چاہتی ہیں کس میں اس آگ میں کیونکہ ان کو دور سے نوشنی نظر آتی ہے لیکن یہ جو مات راؤنڈ کر رہا تھا اس کو پتا ہے اگر یہ اندر جائیں گے یہ جل جائیں گے یہ تباہ ہو جائیں گے تو یہ مات پروٹیکٹر بنا ہے ان کو روک رہا ہے بے شک ان کو کیا لگ رہا ہے اصل میں یہ ہمارا دشمن ہے یہ ہمیں روشنی سے روک رہا ہے ہم تو اندر جانا چاہتے ہیں لیکن اس مات کو اس روشنی کی ریالٹی پتا ہے یہ اس لئے گت کرتا ہے ورنہ اس کے راؤنڈ گومنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اس لئے گومتا ہے تاکہ باہر سے کوئی انجانا والا انسیکٹر اس کے اندر نہ جائے اور وہ تباہ ہو جائے اللہ کی نویس نے کیسی مثال دی اور فرمائے کہ میری مثال اسی مات جیسی ہے کہ میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر جانا چاہتے ہیں لیکن میں مات بن کر اپنے آپ کو سیکریفائز کر کے ان کو بچا رہا ہوں اتنا بڑا رہنمہ اتنا بڑا مارڈل کو ہم بول چکے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کشمیر میں اس کو میں ٹرانسلیر کرتا ہوں مسلم روائے سے ہائی مسلمت مسلم روائے سے ہائی مسلمت یہ کھنچہ دتنیائی گلت جنڈستل کھنڈس ولت زہر جوانو کشمیر میں کہا گیا ہے نا کتنا ڈیپ وڈ ہے اس میں یعنی پروپاگنڈا تو غلط ہے لیکن اس کو ایسے کیا گیا ہے کہ جیسے یہ بھی نئی چیز ہے شگر ہر کوئی بچا اس کی طرف ہے زہر لیکن لگ رہا ہے شگر اس کا جو رشتہ تھا وہ اللہ کی نیبی سے توڑ لیا گیا ہے جیسے میں اس کی پریکٹیکل ایگزامپل بتا دوں ریسینٹلی ہمارے یہاں پہ سنما حالز میں پکچر چلی جس کو آپ جوان کے نام سے جانتے ہو شاید سننا ہوگا تو مجھے کسی لڑکے نے سنما حال کے اندر کی ویڈیو کیلئے بیجی مسلمان لڑکے اتنا اچھر رہے ہیں کہ شارو خان کیا ہے ڈائلاک مار رہا ہے یہ کر رہا یہ کر رہا اچھل اچھل کی اور سنما حال بڑا ہوا ہے ٹھیک ہے حالانکہ یہ سنما حال سے کما رہا ہے پیسہ شارو خان اس جوان کو کچھ فائدہ حاصل ہی نہیں ہے تو ہے تو زہر لیکن شکل ہے اس کی شگر اس کو نام دیا گیا ہے انٹیٹیمنٹ حالانکہ انٹیٹیمنٹ اس کی تباہ اس کی تباہ ہو رہی ہے اللہ کامیابی کی طرف دعویٰ دے رہا ہے اور وہاں مجیدیں کھالی پڑی ہیں وہاں تو ہم جس طرح ہم سلمحال کی اندر جاتے ہیں اگر اس کا پچاس پرسن بھی ہم مجید کی طرف جاتے ہیں تو ہماری زندگی کب بار ہو جاتی سلمحال میں ہمارا پائسہ ہمارا وقت ہماری ذہن ہمارا ذہن بندہ دکھا کیا رہا ہے بھئی پچپن سال کا بوڑا ہے کچھ کابی کر رہا ہے اپنی لا سے چار بندوں کو اٹھا رہا ہے یہ کونسا لاجک ہے یہ کونسا فیزیک ہے یہ کونسا انڈرڈیمنٹ ہے یہاں اللہ کہتا ہے حیال الفلا آؤ کامیابی اللہ کہتا ہے میں آپ کو اس اللہ کی مثال پر ایک مثال دیتا ہوں نیکسٹ کوچن میں آپ کے اللہ کہتا ہے حیال الفلا آؤ کامیابی کی طرف اور یہاں کہتے ہیں آؤ بربادی کی طرف لیکن لیبل لگائی گئی ہے چگر والی ہر کوئی کھا رہا ہے یہاں کوئی نہیں جا رہا ہے اس سے بڑی نا امیدی کیا ہو سکتی اس سے بڑی بے اکوفی کیا ہو سکتی اب پھر بھی میں کہتا ہوں آپ گفلت میں ہو آپ سے گناہ ہو گیا آپ سے لگ رہا ہے کہ آپ میری زندگی ضائع ہو رہے کوئی ٹینشن نہیں نیور گیور واپس آجاؤ اللہ انتظار کر رہا ہے یہ سب سے بڑا مین ٹاپک ہے اس کا حضرت میں نے بہت ساری کہانیاں سنی ہے ہماری جو پرافٹ ہے ان کے بارے میں جو بھی ہمارے پرافٹ سے تو اس میں سے ایک پرافٹ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے جو ان کی جو زندگی ہے اس میں سے کوئی لیسن نکلتا ہے ہمارے لئے یہ میرا مطلب وہ اندر سے سوال تھا بہت دنوں سے تھا آج مطلب آپ یہاں پہ آئے تو موقع ملا مجھے یہ کہنے کا جی حضرت میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو میں ایسے ریپریزن کر دیتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پریزنٹ سسٹم میں جوان کے لیے سب سے بڑا آئیڈل یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا آج کل کی بیہائی کے ساتھ کیسے فائٹ کرنی ہے گھر والوں کے کریسس کے ساتھ کیسے فائٹ کرنی ہے فائٹ پیشنس نعوذ باللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے بھی بہت پیشنس دکھائی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ ہمارا نبی نہیں تھا اس لائق کہ اس نے ہمیں سبق نہیں دیا ہے نہیں دیا ہے بہت بڑی سبق دیا ہے اللہ کی نبی کا تو کمپیرزن ہی نہیں ہے وہ تو سمتھنگ ایلس ہے سی ایبوہ دو ٹاپ ایوری باڈی امام الانبیاء وہ تمام نبیوں کا امام ہے جہاں پہ کسی نبی کے یہاں پہ سکھانے میں کوئی کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنے والا ہمارا نبی ہے صلی اللہ علیہ السلام تو میں اس پریزنٹ سینیریو میں آپ کو جوان یا بچی یا کسی بھی یوہد کو اگر آئیکان بنانا ہے اپنی جوانی کو حفاظت میں رکھنا بیداغ رکھنا تو سب سے بڑا ہے آپ کے یوسف علیہ السلام یہ آپ کا پریکٹیکل اور پرفیکٹ بتائے گا زندگی کا اس کی میں سب سے بڑی آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس فیملی کریسز ہے آپ کے بائی آپ سے ناراض ہے آپ کے بائی آپ سے دشمنی کرتے ہیں تو ریاکشن کیا ہونی چاہیے یوسف علیہ السلام بائی اس کو کوئے میں چھوڑ رہے ہیں بائیوں سے کچھ نہیں کر رہا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا اور سب سے بڑا کیا لگے کہ کوئی راستہ نظر نہ آئے تب جا کے اپنا یقین اللہ پہ رکھنا یہ ہم یوسف علیہ السلام سے سمجھتے ہیں یہ بظاہر وہ گھر سے بھی بچھڑ رہا ہے بظاہر بائی اس کو مار رہے ہیں بظاہر وہ کامیابی نظر ہی نہیں آتی ہے اور جب کوئے سے باہر نکلا تو انجان شہر میں آیا انجان شہر میں آیا انجان مابا پرورش کر رہے ہیں انجانے میں پرورش ہو رہی ہیں پڑھائی کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے اب تھوڑا سا جو ہوش سنبھالا تو جیل میں ٹھکا نہ بایا جیل سے بچنے کا کوئی نظر اپشن ہی نہیں آتا جیسے آج کل کوئی کہتا ہے کہ اگر ایف ایر کر گیا تو تمہاری زندگی تباہ یہاں تو جیل میں بندہ ہے اور بادشاہ نے خود جیل میں رکھا ہے یعنی کہ ہر ایک نظریہ سے ہر ایک ایک سائیڈ سے ہر ایک سائیڈ سے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ زندگی میں ناکاب ہوگا لیکن ہے نبی اور بن کیا رہا ہے وزیر خارجہ اس سے بڑھ کر اکنامی کا منیشٹر بنتا ہے اکنامی کا منیشٹر بنتا ہے اور گیر ملک میں بنتا ہے اور رویہ کیا ہے جب بائی آتے ہیں بائیوں نے کوئے میں ڈالا تھا لیکن ان بائیوں کے ساتھ رویہ دیکھو ان بائیوں کو سلام کرتا ہے اور ان سے محبت سے پیش آتا ہے اور ان کو حقوق دیتا ہے اچھا اسی دوران جب وہ بالنگ ہوتا ہے عروج ہوتا ہے یوت پاور ایڈ پیک سیکلز ڈیزائر ایڈ پیک سیکلز جو اس کے اندر ڈیزائر رہتے ہیں وہ پیک پہ ہیں جیسے آج کل کے جوان میں ہوتے ہیں جیسے ہماری بوک کی شدت ہوتی ہیں ویسے ہماری سیکلز کی شدت بھی ہوتی ہیں اب آج کل کا ماں باپ کہتا ہے کہ نہیں بھئیہ جب تک تو کچھ کمائے گا نہیں تب تک شادی نہیں ہوگی اب جو یہ گلتی کرتا ہے اللہ کے نبی نے پہلے انڈیکیشن دے دیا ہے جو جوان لڑکا یا لڑکی بالنگ ہونے کے بعد باپ کے پاس طاقت تھا کہ نکاح کر سکتا تھا پھر بھی نہیں کیا جو لڑکا یا لڑکی بالنگ ہونے کے بعد کوئی گلتی کرتی ہیں اس کا سارا گناہ ماں باپ تو انگلز کے لئے ڈیزائر ہے اس کے اندر کنٹرول ہی نہیں ہوگا اب یہاں پہ بھی مارڈل کون ہے یوسف علیہ السلام ایک لڑکی ہے بادشاہ ہے خوبصورت ہے زلیخہ نام ہے جس کی طرف دیکھنا سب فقر کی بات سمجھتے تھے وہ لڑکی نمونہ سمجھے جاتی ہے سب اس کی طرف دیکھنا جاتے ہیں اور سب یہ کہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم سے بات کریں وہ لڑکی بند کمرے کے اندر یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعویٰ دیتی ہے کمرہ بند دونوں جوان ہیں خوبصورت دونوں ہیں اس سے بڑھ کر ہمارے جوان کو مانٹیویشن کیا چاہیے اور کہاں جا رہا ہے کہاں بٹک رہا ہے بند کمرہ ہے کمرے میں لڑکی گناہ پہ رازی کر رہی ہے زبردستی نہیں ہے یا لڑکا زبردستی نہیں ہے لڑکی دعو دے رہی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے گلت کرو لڑکے کا جواب کیا آتا ہے سبحان اللہ اگر آج کا جوان کھالی اتنا یاد رکھے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے وہ یہاں تو لڑکی دعویٰ دے رہی ہے اور بادشاہ ہے کوئی فسنے کا ٹینشن بھی نہیں ہے گلتی کا ٹینشن بھی نہیں ہے یعنی بادشاہ آپ کو گرفتار کرے گا یہاں تھانے میں بند کرے گا یہ بھی ٹینشن ہے کیونکہ لڑکی وہی سے دعویٰ دے رہی ہے اور یہاں سے بندہ کہہ رہا ہے اگر آج کا جوان کھالی اتنا یاد رکھے جب اس کو کوئی لڑکی گلتی کی طرف دعویٰ دے یہ یہاں سے کہے ان یا خاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اگر اتنا ہی کہے اس لئے میں کہتا ہوں تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمہ اور بھی ہے تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا کہاں جا رہے ہو ایک بار اللہ سے جڑ کر تو دیکھو یوسف علیہ السلام کے پاس سارے سہلیتیں ایولیبل تھیں کوئی تھوڑ پرسن بظاہر نہیں تھا پریزنس میں لڑکی موٹیویٹ کر رہی ہے مجھ سے گلت کرو میں گلت کرنے کے لئے تیار ہوں ہمیں کوئی کچھ نہیں کرے گا لیکن بندہ یہاں سے ایک الفاظ کہتا ہے انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس سے بڑھ کر موٹیویشن کہاں ہے دنیا میں دنیا تو آج کسی لڑکی کو دیکھنے کے لئے پیسے دے رہے ہیں پوری دنیا پوری باطل فر کے پورے گہر مذہب والے جو اسلام سے باہر ہے یا اسلام کے اندر بھی بہت سارے بندے وہ کسی لڑکی کو اپنے کمرے میں بٹھانے کے لئے پیسے دیتے ہیں کراہ پہ لیتے ہیں ہوتل بک کرتے ہیں گلت کرنے کے لئے ان کو بھی پتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے لیکن یہاں دیکھو ایمان یہاں دیکھو ایکزامپل کیا ہے یہاں دیکھو اللہ نے سورہ یوسف کو ایوی قرآن میں نہیں لایا ہے اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے ہمارے لئے نصیت بنائیں گے ایک بندہ دیکھو ایک تو ہوتا ہے آپ قرآن کو پڑو ایک تو امیجن کرو دو بندے کمرے میں ہیں کمرے میں کوئی تھوڑ بظاہر ہے نہیں اللہ کے سوا دو اور لڑکی لڑکے کو مارٹویٹ کر رہے ہیں مجھے گھلت کرو وہاں پہ ایک بندہ کہتا ہے اگر ایسا ایمان کا دس فیصد بھی ہمارے اندر آ جائے گا ہم تو کب کے کامیب ہو جائیں گے ایک بندہ اس وقت میں اگر آج کا جمال لڑکی کو دیکھے اور لڑکی بولے مجھ سے ریلیشن ایفیر رکھو اگر یہ بندہ بولے گا این یا خاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کیا بات ہوتی اس لئے اللہ نے کہا ہے کہ جنت انہی کے لئے ہے دیکھو نا یہاں پہ کہتا ہے این یا خاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ کون کہتا ہے وقت کا نبی یوسف علیہ السلام اور آگے اللہ قرآن میں کہتا ہے خوف یوسف نے کھایا تھا لڑکی کے سامنے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اللہ نے اسی خوف کو کہا کہ جو بھی جوان ایسا خوف دل میں رکھے گا اس کو میں جنت میں ڈالوں گا سبحانہ بھی جو بھی شخص میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ ہم سب کو اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے یوسف کو یہی ڈینشن تھی کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے مجھے اس کا ڈر ہے اگر اللہ نے یہی کہا وَلِمَنْ قَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا وَنْحَنْ نَفْسَانِ الْحَوَى اور اپنے نفس کو خوائشات سے غلط خوائشات سے بچایا اسی کے لئے جنت ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعَوَى وہ ایسی جنت میں جائے گا جو کہ بھی ختم نہیں ہو جائے گی اس سے بڑھ کر سل بسکیا لسن کیا ہوگا اور یہاں دیکھو گواہی کون دے رہا ہے اب اب دیکھو گواہی کون دے رہا ہے جب لڑکی بادشاہ کو زلیخہ کو گصہ آیا یوسف علیہ السلام کی اس حرکت پہ غلطی کی دعوت دی تھی راضی نہ ہوا اب دیکھو گیرہ سارا بچے کو اللہ نے گواہ بنا دیا سباہم جب تم اللہ پہ یقین رکھو گے اگر بظاہر تمہیں راستہ نظر نہیں آتا ہے پھر بھی تم نے یقین اللہ پہ رکھا ہے ضرور اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا یہاں پہ کوئی راستہ نظر نہیں آیا تھا بادشاہ کی بیوی زلیخہ نے باہر جا کے یہ تحمت لگائی تھی کہ اس نے مجھے کپڑے فار دی اس نے میرے کپڑے فار دی یہ مجھے غلط کرنے کیلئے آیا تھا یہ میرا عزت لوٹنے کیلئے آیا تھا یہ اس نے پرپر گھنڈا چلایا باہر یوسف کے پاس کچھ نہیں تھا نہ گواہ تھا نہ کوئی تھا لیکن اس کے پاس ایمان اور توقع تھا اللہ پہ یقین تھا تو اللہ نے گیرہ سالے بچے کو گواہ بنا دیا یہ ہے ماجرہ اب جیل میں گیا اب لگتا ہے بھئیہ جیل میں گیا بندہ اب نہیں بچے گا لیکن اللہ نے جیل کے اندر قیدیوں کو اس کی رہائی کا ذریعہ بنا دیا اور بادشاہ بنا دیا مصر کا اور پھر دیکھو یہاں سے اور ایک سبق باپ کے لئے ہیں بیٹا بچھڑ گیا ہے کچھ مت کرو وائی ویلا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا بس اللہ پہ ادم نہ رکھو یاکوب علیہ السلام نے کتنے برس صبر کیا اور اللہ نے صبر کا بدلہ واپس دیتا اور وہ بھی اس انداز میں کہ بہت خوشی کا ماغرمہ تھا روشنی چلی گئی تھی روتے روتے لیکن اللہ نے پھر اپنے بیٹے کو روشنی کا ذریعہ بنایا اسے بڑھ کر سبق کیا ہو سکتا ہے جوان کے لئے ہیں بھائیوں کے لئے ہیں عزت کے لئے ہیں اور اسی کو میں کہتا ہوں جب ذلیخہ پہ یہ تحمت لگ گئی کہ اس نے ایک نوکر کے ساتھ غلط رشتے کریئے تھے تو ذلیخہ نے کیا کہا تھا ذلیخہ نے ان شہزادیوں کو بلایا بھی دعوت پہ بلایا ان کو لگتا ہے میں نہیں اس یوسف پہ تو ہر کوئی پہ گل سکتی ہے لڑکیوں کے لئے بھی سبق ہے یہاں پہ جب وہ شہزادیاں انہوں نے یہ دکھا جب ان مصر کی خاتونوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئی بے ہوش ہو گئی یہ کون ہے یہ تو کوئی پھرشتہ ہے اتنا خوبصورت تھا کہ انہوں نے اپنے نشے میں ہوش کھو بیٹھی اپنے ہاتھوں کو کار دی انگلیوں کو کار دی اب میں یہاں پر ایک نکتہ سناتا ہوں آپ کو ان مصر کی خاتونوں نے یوسف علیہ السلام کی خسنوں کو دیکھا اور اتنے مدہوش ہو گئے کہ اپنے ہاتھوں کو کار دی اپنے خود ہاتھ کار دے کسی نے نہیں کار دے کونکہ ان کو چھری دی گئی تھی سیب کار دنے کے لئے وہ اتنے مدہوش ہو گئی اس خسنوں کو دیکھ کر کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کار دے نسے کار دی تو امی آئشہ صدیقہ طعیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہتی ہے کہ اگر ان شہزادیوں نے اگر ان مصر کی خاتونوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا تو وہ اپنے دلوں کو کار دی وہ اپنے دلوں کو کار دی سوال ہوتا ہے ایسا کیوں اگر یوسف کو دیکھنے سے انہوں نے ہاتھوں کو کار دا آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیوں کہتی ہے کہ اگر میرے نبی کو دیکھتی تو اپنا دل کار دی ایسا وجہ کیا ہے تو میں اس کو اپنے سینس میں سمجھ لیتا ہوں وہ ایسے ہے کیونکہ جو یوسف علیہ وسلم تھے یوسف علیہ وسلم نبی تھی بے شک اور جو ہمارا نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ امام الانبیاء تھی یعنی ان نبیوں کے امام تھی سردار تھی میں نے پہلے آپ کو بیان کے سٹارٹ میں ایک بات کہی تھی انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے وہ گوشت کا ٹکڑا اگر ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے اگر وہ گوشت کا ٹکڑا خراب تو پورا جسم اس کا مطلب یہ جو دل ہے یہ پورے جسم کا سردار ہے اگر یہ دل ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک اگر یہ دل خراب تو پورا جسم خراب اس کا مطلب یہ دل پورے جسم کا کنٹرولر ہے سردار ہے اور ہمارا نبی بھی پورے نبیوں کا سردار ہے آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے یوسف کو دیکھا ہاتھ کو کٹا یہ جو ہاتھ ہے یہ دل کا کیا ہے کنٹرول یہ پارٹ ہے نا یہ کس کے کنٹرول میں ہے ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں یہ انڈر دے کنٹرول آف ہارٹ ہے کون ہارٹ اس کا مطلب یہ مقتدی ہے اور امام دل ہے ہمارا نبی مجد اقصہ میں یوسف علیہ السلام کی امامت کراتا ہے اس کا مطلب یوسف نبی کا مقتدی ہے اور نبی اسلام امام ہے دل جسم کا امام ہے ہاتھ مقتدی ہے ٹھیک ہے جسم جسم کا امام ہاتھ ہے اور اس کا مقتدی ہاتھ ہے اور ہمارا نبی یوسف علیہ السلام کا امام ہے اور یوسف علیہ السلام مقتدی ہے اسی لئے آئیشہ نے کہا کہ مصر کی خاتون نے یوسف کو دیکھا ہاتھ کو کٹا کیونکہ مقتدی کو دیکھا مقتدی کو کٹا اگر امام کو دیکھتی امام کو کٹا دیکھتی اتنا بڑا خصین و جمیل ہمارا نبی اسلام ہے پھر بھی ہم اس سے دور بیٹھے ہیں وہ انتظار میں ہیں یہ نماز میرے آنکھوں کی تھندک ہے یہ نبی اسلام کہتا ہے جس نے میرے سنتوں کے ساتھ محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ کل میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا سوہناللہ وہ ایسے میرے ساتھ جنت میں ہوگا خالی نبی کی سنتوں سے محبت کرنے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ بھی ایک نکتہ ہے نبی کی اگر ہم پیروی اور نبی کے سنتوں کی اگر ہم پیروی نہیں کریں گے نبی کو کوئی فرق اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے اس کی ذکر اللہ بلند کرتا رہے گا وہ آلہ مرتبے پہ پہنچ رہا ہے پہنچ گیا ہے اس کو ہماری ضرورت لیکن ہمیں نبی کی گلامی کے پہ کوئی چارہ نہیں چلے گازی سر شکریہ اپنا ٹائم دینے کے لئے اور جو یہ ٹائم ہے بہت لمبا چلا گیا جو ہمارا جو دیان تھا سوچا تھا کہ ایک گھنٹے میں آپ سے بات کریں گے لگتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو گیا تو شکریہ اپنا ایمتی ٹائم دینے کے لئے کوئی نہیں جب بھی ہماری ضرورت سوسائٹی کے لئے لگے گی اگر ان جوانوں کو مجد تک پہنچانے کے لئے ہمارے خون کی ضرورت پڑ جائے گی ہم خون دینے کے لئے تیار ہیں ہمارے وقت کی تو بات ہی نہیں ہے بس کسی طرح سے ہمارا یہ جوان مجد کا اور اسلام کا دائی بن جاوے بس یہی ہمارا مقصد ہے حضرت ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آگے بھی اپنا ٹائم دیں گے ہمیں کیونکہ اگر ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم ایک دنیا دو دنیا تین دن میں آپ کے ساتھ بات مکمل کر بائیں گے یہاں پہ میں اپنے ناظرین سے اور اپنے سننے والے اپنے چاہنے والوں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جاتے جاتے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے میں سب سے یہی کہتا آ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا جب تک زندگی اللہ نے دی ہے جب تک اللہ یہ کام لیتا رہے گا تو ایک ہی بات ہمارا مین مارٹ یہ ہی رہے گا وہ یہ ہے نہ سر جکا کے جئے نہ مو چھپا کے جئے ہم تو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جئے نہ سر جکا کے جئے نہ مو چھپا کے جئے ہم تو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جئے دو دن اگر کم جئے کوئی مسئلہ نہیں ہم تو ان کی طرح جئے جو چراغ بن کر جئے کیا بات ہے تو وقفن و وقفن ہم بات آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے تو اس کے لئے شکریہ پہلے ہی کہ آپ اپنا ٹائم دینے کے لئے تیار ہے اور جو ہماری ویورز ہیں ان کا بھی شکریہ باقی خدا حافظ